بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیش ایک حدمت ہے عمران سیرس کا منفرد ناول بلیک کالار حصہ دوم تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں گلوریا تم نے ہم آکتوں کی انتہا کر دی ہے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے تڑنگے اور چوڑے چہرے والے گیر ملکی نے انتہائی کرکت لہجے میں کہا اس کی آنکھیں شولے برسا رہی تھی باباباس میں تو انہیں عام شکاری سمجھی تھی کرسی پر بیٹھی ہوئی مادام نے حکلاتے ہوئے کہا اس کا چہرہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گیا تھا یہ دونوں ہی دنیا کے انتہائی خطرناک ترین انسان ہیں جب میں نے احکامات دے رکھے تھے کہ کسی بھی صورت میں باہر کا آدمی لیبارٹری میں داخل نہ ہونے دیا جائے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا بولو جواب دو گیر ملکی نے گصے کی شدت سے دانت پیستے ہوئے کہا اور گلوریا یک لکت اٹھی اور دھڑام سے گیر ملکی کے پیروں پر گر گئی ممم ماف کر دو آخری بار ماف کر دو باس آئندہ گلتی نہ ہوگی مادام گلوریا نے بری طرح روتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے اٹھ کر اپنی کرسی پر بیٹھو تم دنیا کی سب سے جدید اور خفیہ ترین لیبارٹری کی چیف انچارچ ہو اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح گڑ گڑا رہی ہو رسوے بہا رہی ہو گیر ملکی نے اپنے پیروں کو چٹکتے ہوئے اور بھی زیادہ گسیلے لہجے میں کہا آم ماف کر دے باس بس آخری بار ماف کر دیں گلوریا نے اسی طرح دوبارہ اس کے پیر بکڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں نے ماف کر دیا اب اٹھ کر کرسی پر بیٹھو گیر ملکی نے دانت پیستے ہوئے کہا شکریہ باس بہت شکریہ گلوریا نے اسی طرح ادمران کی تحیل سانس لی جیسے وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوئی ہو اور پھر اٹھ کر دو تارہ کرسی پر بیٹھ گئی دراصل اس میں دوارہ زیادہ قصور بھی نہیں ہے تمہیں ان دونوں کے بارے میں تفصیلات کا علم نہ تھا کرنل فریدی کے بلیک کلار میں پہنچنے کا مجھے علم تھا لیکن میں اس لئے خموش رہا کہ ظاہر ہے کہ نہ وہ لیبارٹری ٹیریس کر سکے گا اور نہ اندر داخل ہو سکے گا اس لئے خود ہی ٹکرے مار کر واپس چلا جائے گا اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم نہ صرف اسے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے شیطان علی عمران کو بھی لیبارٹری کے اندر بلوالو گی گیر ملکی نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا وہ واقعی بہت خطرناک لوگ ہیں باز میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ کرنل فریدی کھالی ہاتھ بیس کوڑا برادر نکاب پوشوں سے نہ صرف ٹکرا جائے گا بلکہ انہیں زیر بھی کر لے گا اور اس کے بعد اس علی عمران نے تو کمال ہی کر دیا اس نے دونوں رپورٹس سے مقابلہ کرنے کی بجائے ان کی اٹیمک بیٹریوں پر ضربیں لگا کر ان دونوں کو پلک چبکنے میں بیکار کر دیا اگر میری مقصود چیک پر میرے پچھے کھڑی ہوئی لڑکی زیرو بم فائر نہ کرتی تو فریدی لازمان مجھ پر قابو پا لیتا مادام نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس بار قدر مطمئن لہجے میں کہا برحال شکر ہے کہ وہ تم پر قابو نہیں پاسکے ورنہ یہ لیبارٹری ان کے قبضے میں آ جاتی گیر ملکی نے سرحلاتے میں کہا وہ کس طرح باس وہ جگہ تو مین لیبارٹری سے بلکل الگ ہے اور مین لیبارٹری میں تو آپ جانتے ہیں کہ میرے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا مادام گلوریا نے حیرت برے لہجے میں کہا تم نے خود یہی تو بتایا کہ ان کے ساتھ ایک صفید فارم عورت ہے وہ لازمان اسے تمہاری جگہ مادام گلوریا بنا دیتے اور پھر تم سے تمام معلومات حاصل کر کے پوری لیبارٹری پر قبضہ کر لیتے گیر ملکی نے مو بناتے ہوئے کہا اور گلوریا کی آنکھی ایک بار پھر حیرت اور خوف سے پھٹنے لگی اوہ واقعی باس واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں گلوریا نے یوں سرحالاتے ہوئے کہا جیسے ایک بار پھر یقین ان موت سے بچ نکلی ہو برحال اب وہ لوگ کہاں ہیں باس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا ان سب کو میں نے بے ہوش کرا کر بلیک روم میں کرکھا ہوا ہے آپ کی کال آنے پر میں نے ایسا کیا ہے ورنہ میں تو شاید اسی وقت ان کے جسم گولیوں سے چھلنی کرا دیتی مادام نے کہا اب اس کا لہجہ دوبارہ باوقار ہو گیا تھا معلوم کرو کیا وہ لوگ ابھی تک بے ہوش ہیں باس نے کہا اور مادام نے جیب سے ایک چھوٹا سا فون نمہ آلہ نکالا اور اس کا بٹن دبا کر کسی سے بات کرنے لگی یس باس وہ بدستور بے ہوش ہیں کمپیوٹر ٹینی سسٹم پر انہیں ہر لمحہ چیک کیا جا رہا ہے مادام نے فون نمہ آلہ بند کرتے ہوئے باس سے مخاطب ہو کر کہا تو پھر اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے باس نے داتوں سے ہوت کارتے ہوئے کہا فیصلہ کیا کرنا ہے باس ان کے جسم گولیاں سے چھلنی کرا کر ان کی لاشیں بڑکی بٹھی میں ڈلا دیتے ہیں مادام نے حیرت پر نحچے میں کہا میرا خیال ہے کہ انہیں واپس بلیک کلار میں پھینکاوات دیا جائے تاکہ انہیں آسان موت نہ مل سکے اور ان کی موت عبرتناک ہو باس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر کیسے باس یہ تو وہاں سے باپ یائیں گے مادام نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے باس کے فیصلے پر شدید حیرت ہو رہی ہو نہیں گلوریا تم ان لوگوں کے لیے آسان موت کا سوچ رہی ہو بے ہوشی کے عالم میں جسموں کو گولیوں سے چھلنی کر دینے سے انہیں کیا تکلیف ہوگی جبکہ میں انہیں عبرتناک موت دوں گا تم انہیں بلیک کلار کے شمالی حصے میں واقعہ ڈیسی قبیلے کی حدود میں بچا دو ڈیسی قبیلہ آدم کھور ہے اور وہ اپنے شکار کو زندہ پکڑ کر ایک ایک بوٹی کاٹتا ہے یہ ان کی اصل سزا ہے عبرتناک سزا باس نے سرد لیجے میں کہا واقعے باس آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ خطرناک لوگ کسی طرح وہاں سے فرار ہو جائیں مادام نے کہا اول تو ڈیسی قبیلے کی حدود میں داخل ہونے کے بعد فرار ہونا ناممکن ہے لیکن اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو ہم انہیں بقاعدہ چیک کرتے رہیں گے اور تم جانتی ہو کہ لیوارٹری کے اندر سے بھی انہیں پھلاک کیا جا سکتا ہے باس نے مو گناتے ہو کہا ٹھیک ہے باس واقعے سزا ان کے لیے انتائی عبرتناک ہوگی مادام نے سر حلاتے ہو کہا تم انہیں اگینم سکس کے ذریعے اسی حالت میں ڈیسی قبیلے کی حدود میں بھکوا دو اور پھر اس کے بعد ان کی اس وقت تک کڑی نگرانی کرو جب تک یہ حلاق نہ ہو جائیں اور اگر یہ کوئی چکر چلائیں جس کی امید تو نہیں ہے تو پھر انہیں فوری حلاق کر دینا باس نے فیصلہ کن لیجے میں کہا ٹھیک ہے باس جیسا آپ حکم کریں مادام گلوریا نے سر حلاتے ہوئے کہا ہر کام انتائی احتیاط سے کرنا تمہاری معمولی سی گلتی ریبارٹری کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے اگر مجھے انتائی ضروری کام درپیش نہ ہوتا تو یہ کام میں اپنی نگرانی میں کراتا گیر ملکی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں باس کوئی گلتی نہ ہوگی مادام گلوریا نے اور یقین لہجے میں کہا اور باس سر حلاتا ہوا برونی دروازے کی طرف چل پڑا مادام بھی سر جکائے اس کے پیچھے چل رہی تھی مادام گلوریا کھچیرہ بتا رہا تھا کہ اسے باس کا فیصلہ دل سے پسند نہیں آیا لیکن برحال وہ مجبور تھی مموم ماسٹر ماسٹر اٹھو میں کالے اقابو کی آوازیں سن رہا ہوں جوزف کی آواز امران کی کانوں میں پڑی تو اس نے بے اکتیار آنکھیں کھون دیں اور دوسرے لمحے وہ جھڑکے سے اٹھ بیٹھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی وہ گنے جنگل کے درمیان ایک کھلے حصے میں مجود تھا اور اس کے گرد کرنل فریدی کیپٹن حمید اور اس کے تمام ساتھییں سمید اس کے اپنے بھی سارے ساتھی نیوں لیٹے ہوئے تھے جیسے وہ سب تحیل سفر تیہ کر کے تھک کر سو گئے ہوں اسی لمحے اس کے کانوں میں دور سے کریہ چیکوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ اچھلگر کھڑا ہو گیا وہ ان آوازوں کیوں اچھی طرح پچانتا تھا یہ مقصود ساوازیں آدم کھور ویشی اس وقت نکالتے ہیں جب انہیں کافی بڑا شکار مل رہا ہو اسی لمحے جوزف نے ایک درخت سے چلانگ لگائی اور عمران کی طرف دوڑا وہ عمران کو جگا کر خود شاید درخت پر چڑ گیا تھا ماسٹر یہ خوفناک آدم کھور ہیں اور ان کی تعداد یقیناً سینکڑوں میں ہیں میری آنکھ ان کی آوازوں سے ہی کھولی تھی جوزف نے کہا اس کے لیجے میں خوف کشہ آیا تک نہ تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک تھی جیسے وہ خود بھی ان آدم کھاروں کا ایک روکن ہو سب کو جگاؤ جلدی کرو عمران نے چیک کر کہا اور پھر اس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کرنل فریدی کو جنجور ڈالا کیا ہے کرنل فریدی نے آنکھیں کھولی آدم کھور آ رہے ہیں دعوت اڑا نے ذرا جلدی سے ان کی دعوت کا انتظام مکمل کر لی جئے عمران نے کہا اور پھر پلٹ کا سفدر کو جگانے لگا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں سب بھوچ میں آ چکے تھے ویشی آدم کھوروں کی مقصود اور کریہ چیکیں اب بالکل قریب سے سنائی دینے لگی تھی اور یہ آوازیں انہیں چاروں طرف سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی اوہ یہ ڈیسی قبیلے کے مقصود سا آوازیں ہیں یہ بلیک کلار کا سب سے خطرناک ویشی اور آدم کھور قبیلہ ہے مگر ہم یہاں کیسے پہنچ گئے کرنل فریدی نے حیرت پڑے لہجے میں کہا مادام کو ہماری مردانگی پر شعبہ ہو گیا تھا اس لئے اس نے سوچا ہوگا کہ پہلے ڈیسی قبیلے کے افراد ہمیں چیک کر لیں پھر دیکھا جائے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران ہمارے پاس اسلحہ تو بھی نہیں ہے جولیا نے کھوف زیدہ لہجے میں کہا ہمارے پاس تو واقع نہیں ہے لیکن تمہارے پاس تو ہے سنا ہے ٹڈیسی قبیلے کے افراد سفید فارم خوبصورت لڑکیوں کو اپنی دیوی بنا لیتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس چہرے پر ذرا بھی پریشانی کے ارسار نہ تھے جولیا درست کہہ رہی ہے عمران ہمیں خود فوراں کچھ سوچنا چاہیے ورنہ یہ لوگ ہمیں ذریلے تیروں سے چھلنی کر دیں گے پہلے رونڈ میں بھی ہمارے پچاس افراد ان کے ذریلے تیروں کا شکار ہو گئے تھے کرنل فریدی نے تشویش پر علیجہ میں کہا ماسٹر وہ لوگ چاروں طرف سے آ رہے ہیں اور میں نے ان کا ناش سمجھ لیا ہے وہ آدم کھور ہیں جوزف نے قریب آتے ہوئے کہا تو کیا ہوا تم بھی ان میں شامل ہو جانا بولو کس کا گوشت کھانا پزند کرو گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اب یہ سب لوگ وہی ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے تھے آپ اس اہمک کے چکر میں نہ آئے ہمیں خود ہی کچھ کرنا چاہیے ورنہ بے موت مارے ہو جائیں گے اچانک کیپٹن حمید نے جو کافی دیر سے کھاموشی سے کھڑا تھا کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا فکر نہ کرو بغیر موت کے نہیں مروگے اس کی میری گارنٹی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آخر آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں وہ لوگ کافی قریب آ چکے ہیں سفتر نے جنجلائے ہوئے لائجوں میں کہا اچھا ٹھیک ہے پھر میں موت کا راگ شروع کر دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سب کو میرے ساتھ آواز منا کر گائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا بکواس ہے یہ شخص واقعی پاگل ہے کیپٹن حمید نے انتہائی بے بسی سے پیر پٹکتے ہوئے کہا اسے کرنل فریدی پر گصہ آ رہا تھا جو اس قدر قدرناک سیچوئیشن میں بھی کھڑا عمران کا موت تک رہا تھا تم خاموش رہو مجھے کچھ سوچنے دو صورتحال واقعی بہت خراب ہے یہ جنگل کا انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے ڈیسی قبیلہ سیکڑوں افراد پر مشتمل ہے اور یہ لوگ چاروں طرف سے گہرہ ڈال کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں ان کے ذریعے تیروں سے بچ نکلنا ناممکن ہے ہمارے پار سیرس سے کسی قسم کا کوئی اصلہ بھی نہیں ہے ایسی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم موت کا راہ ہی الپائیں کرنل فریدی نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے تو بس آپ ہی اس پورے گروہ میں سے اقل سلیم بلکہ سلیم شہائی اور آگے کے لفظ کا کیپٹن حمید کو زیادہ علم ہوگا عمران نے سرحلاتے ہوئے کہا ان آدم کھوروں سے پہلے میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا سمجھے کیپٹن حمید نے انتہائی گسیلے لیجے میں کہا وہاں کرنل آپ تو ڈیسیوں سے گبرا رہے تھے کپٹن حمید ڈیسی تو یہاں مجود ہے عمران نے کہا اور کیپٹن حمید یوں آگے بڑھا جیسے عمران پر حملہ کر دے گا حمید تم خاموش رہو کرنل فریدی نے انتہائی خوش کلیجے میں کہا اور کیپٹن حمید کندے چھٹک کر دوسری طرف مڑ گیا اب آدم کھوروں کا شور بلکل قریب آیا تھا وہ زیادہ سے زیادہ سوگز کے فاصلے پر ہوں گے وہ اب بھی بری طرح چیک رہے تھے اچانک عمران اپنے جگہ سے یوں اجلا جیسے اس کے پیر میں کسی بچھو نے کٹ لیا ہو اس کا چیرہ یک لکت سرک ہو گیا تھا وہ تیزی سے دوڑا اور پھر ایک قریبی درکت پر چڑھنے لگا ارے ارے تمہیں کیا ہو گیا کرنل فریدی کے ساتھ ساتھ سب ساتھیوں نے حیرت پر لہجے میں کہا لیکن عمران سب کی سنی انسنی کرتے ہوئے درکت پر چڑھا اور پھر ایک دو شاکھے پر بیٹھ کر اس نے دایا ہاتھ انچا کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موں سے ایک چیک سے نکلی ایسی چیک جیسے کوئی انتہائی انچائی سے نیچے گرائی میں گر رہا ہو چیک کی باز کشت پورے جنگل میں گونجنے لگی اور کرنل فریدی اور باقی سب ساتھی یہ دیکھ کر حران رہ گئی کہ اس چیک کے بلند ہوتے ہی ڈیسی قبیلے کے افراد یک لکیوں خاموش ہو گئے جیسے چابی سے برا ہوا کھلونا چابی ختم ہونے پر ساخت ہو جاتا ہے چیک کی باز کشت خدم ہوتے ہی امران نے انچی آواز سے عجیب قسم کا گانا شروع کر دیا گانے کے الفاظ گو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہے تھی البتہ لہجے اور انداز سے سایف ظاہرہ رہا تھا کہ کوئی علمیہ گیت گیا جا رہا ہے امران کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی اور پھر ان سب نے بھگتر کسی آواز سنائی دی اور درختوں میں سے نیم اریہ وحشی پاگلوں کے سینداز میں چاروں طرف سے نمدار ہوئے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب زمین پر سجدے کے سینداز میں گیر پڑے امران مسلسل گا رہا تھا اور اس کی آواز مزید بلند ہو گئی تھی اسی لمحے ایک وحشی جس کے سر پر مور کے پروں کا تاج تھا اٹھا اس نے عجیب آواز میں چیکنا شروع کر دیا وہ سب حیرس سے بط بنے کھڑے تھے اور آنکھیں پھاڑے یہ عجیب و قریب ڈراما دیکھ رہے تھے امران نے یک لکت گانا بند کر کے عجیب و قریب الفاظ بولنے شروع کر دیئے اس وحشی سردار اور امران کے درمیان بقاعدہ الفاظ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور پھر اچانک وحشی سردار ایک بار پھر سجدے میں گر گیا اور موں میں کچھ بڑھ بڑھانے لگا اور رہا اب جوزف ان کا دیوتا بن گیا ہے امران نے اچانک اردو میں کہا اور پھر اس نے درخص سے نیچے چھلانگ لگا دی دوسرے لمحے سب وحشی اٹھ کر کھڑے ہو گئے لیکن ان کی گردنیں صفہ ببھمبر جھگوی ہی تھی یہ کیا ہوا کیا تم ڈیسیوں کی زبان جانتے ہو کرنل فریدی کے لہجے میں واقعی بے پناہ حیرت تھی اور امران کے ساتھ ہی تو امران کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے امران کی بجائے کسی بودھ کو دیکھ رہے ہوں صاحب برحال جوزف ان کے دیوتا اراغان کا اتار ہے میں اس کا بچاریے خاص اور اگر میں نے یہ گانا نہ کہا ہوتا تو اراغان دیوتا کا گہر ڈیسیوں پر بڑھتا اور ڈیسی تباہ ہو جاتے امران نے مسکرا کر وضاحت کرتے ہوئے کہا تم واقعی حیرت انگیز انسان ہو میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تمہیں اس قسم کے دعو بھی آتے ہوں گے کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیپٹن حمید اور تنویر کا تو مو بن گیا البتہ جولیہ کا چہرہ کھل اٹھا کرنل فریدی جیسے انسان کے مو سے امران کے لیے کھلے عام اس قسم کے فکرات نے اس کا چہرہ گلاب کی طرح گلا دیا تھا جوزف امران نے اچانک جوزف کی طرف مڑ کر کہا جو خاموش کھڑا ان ویشیوں کی طرف دیکھ رہا تھا یاس ماسٹر جوزف نے چونگ کر کہا تم ان کے دیوتا آراغان کے اتار ہو اب تم نے افریقی زبان بولنی ہے یہ زبان آراغان دیوتا کی اصل زبان ہے البتہ مجھے دیوتا نے اس لیے بیجا ہے تاکہ میں تمہارا ترجمان بن سکوں اب تم انہیں حکم دوگے کہ ہم سب کو اس تو احترام سے اپنے قبیلے میں لے جائیں امران نے جوزف کو سمجھاتے ہوئے کہا اور جوزف نے دوسرے لمحے افریقی زبان میں اچھن اچھن کر کچھ کہنا شروع کر دیا تمام ویشی حیرت سے جوزف کو دہنے لگے جب جوزف خاموش ہوا تو امران نے اسی طرح عجیب و غریب انداز میں چینکنا شروع کر دیا اور اس کی بات سنتے ہی تمام ویشی یک لکت رکوع کے بھل جھکے اور پھر وہ تیزی سے بڑھ کر ان سب کے گرد عجیب و غریب انداز میں اچھنے اور چینکنے لگے چلو اب یہ ہماری عزت کر رہے ہیں امران نے مذکراتے ہوئے سب ساتھیوں سے کہا اور خود جوزف کو تکیلتا ہوا آگے چل پڑا باقی سب ساتھی بھی اب ویشیوں کے گھیرے میں چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے مادام کا موہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا سامنے بڑی سکرین پر جنکل کے اس حصے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جس میں امران کرنل فریتی اور اس کے ساتھی تھے مادام اس وقت ایک بڑے حال نما کمرے میں مجود تھی کمرے میں چاروں طرف بڑی بڑی مشینیں نصب تھی جنہیں سفید الباس پہنے ہوئے اپریٹر چلا رہے تھے تمام اپریٹر کی حرکات میکان کی تھی حالانکہ وہ بظاہر گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان نظر آ رہے تھے لیکن ان کی حرکات بتا رہی تھی کہ وہ انسانوں کی بجائے رپورٹ ہوں جب سے مادام نے امران اور اس کے ساتھیوں کا ڈیسی قبیلے کی حدود میں پھکوایا تھا تب سے وہ اس مشین کے سامنے جم کر بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنی آنکھوں سے امران اور اس کے ساتھیوں کا ڈیسی قبیلے کے ہاتھوں عبرتناک انجام ہوتا دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس نے عجیب و قریب تماشا دیکھا تھا کہ امران درخت پر چڑھا اور پھر اس نے عجیب و قریب آواز میں پہلے چیک ماری اور پھر کوئی گانا گایا اور اس کے نرتیجے میں سب ویشی سجدے میں گیر پڑے اور اب وہ ان ویشیوں کی درمیان اتمنال سے چلتے ہوئے ان کی بستی کی طرف جا رہے تھے یہ کیسے ہو گیا یہ تو ناممکن ہے ڈیسی تو انتائی ویشی لوگ ہیں وہ بھلا کیسے رام ہو سکتے ہیں وہ تو انہیں زریلے تیروں سے چھلنی کر دیتے ایسے زریلے تیر جو انسان کو بحث کر دیتے ہیں پھر وہ انہیں اٹھا کر قبیلے میں لے آتے اور وہاں جشن منایا جاتا پھر انہیں درختوں سے باندھ کر ان کے جسموں پر ایسی بوٹی کا رس ملا جاتا جس سے ان کے بحثی دور ہو جاتی اور پھر جشن کا آگاز ہو جاتا اس کے بعد یہ لوگ ناشتے ہوئے ان کے جسموں سے باری باری ایک ایک بوٹی کھنجروں سے کاٹتے اور کھا جاتے اس طرح انہیں انتائی عبرتناک موت آتی لیکن یہ تو خلاف معمول انتائی اتمنان سے ان کے درمیان چلتے ہوئے جا رہے ہیں مادام حیرت زدہ ہو کر سوچ رہی تھی اس لے میں حال کا دروازہ کھلا اور مادام گلوریا نے چونک کر دیکھا تو دروازے سے اس کا سیکنڈ چیف گنجے سر والا ڈارسن داخل ہو رہا تھا مادام گلوریا کے پاس انتظامی اکتیارات تھے جبکہ ڈارسن تمام لپارٹری کا عملی طور پر انچارج تھا وہ چیف باز کا خاص آدمی تھا اور چیف باز مادام گلوریا سے بھی زیادہ ڈارسن کو عامیت دیتا تھا لیکن ڈارسن چونکہ عوضے کے لحاظ سے ہوتی تو پھر ڈارسن ہی اس کے بستر پر نظر آتا تھا اور شاید ڈارسن کے لیے یہی میربانیاں ہی بھوک تھی کچھ پتا چلا مادام کہ ان لوگوں کے ساتھ حشر کیا ہوا ڈارسن نے دروازے میں داخل ہوتے ہی کہا انتائی حیرت انگیز ویشیوں نے انہیں شاید مہمان بنا لیا ہے وہ ان سے بے حد عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں مادام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈارسن نے چونکر کہا اور پھر تیزے سے مشین کی طرف بڑھا چندلہ میں وہ حیرت سے سکرین پر پھیلا ہوا منظر دیکھتا رہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشین کے دو تین بٹن دبا دی گئے دوسرے لمحے کمرے میں مشین سے نکلنے والا عجیب سا شور گونج اٹھا یہ ڈیسی قبیلے کے افراد کا شور تھا تم شاید ان کی زبان جانتے ہو مادام نے کہا یس مادام اس لیے تو میں نے ساؤنڈ آن کیا ہے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے دارسن نے ساتھ پڑھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر کچھ دیر تک وہ شور سنتا رہا اوہ مادام یہ تو واقعی نیا چکر چل پڑا ہے یہ جو کالا ویشی سب سے آگے جا رہا ہے یہ ان کے دیوتا آرادان کا اواتار بن گیا ہے اور یہ امران جو اس کے پیچھے مودبانہ انداز میں چل رہا ہے یہ اس کا ترجمان اور خاص بجاری ہے اور اواتار نے انہیں ڈرائیا ہے کہ اگر اواتار اس کے خاص بجاری اور دوسرے بجاریوں کے عزت نہ کی گئی تو اراغان دیوتا کا کہہر پورے ڈیسی قبیلے پر ٹوٹ پڑے گا اس لئے اب یہ لوگ ان کے ماتی بن گئے ہیں دارسن نے کافی دیر تک خموش رہنے کے بعد کہا لیکن یہ سب چکر چلا کیسے مادام گلوریا نے حیرت پر علاجے میں کہا آپ کو معلوم ہوگا آپ تشور سے انہیں چیک کر رہی ہیں دارسن نے سرحلاتے میں کہا اور مادام نے اسے بتایا کہ کس طرح عمران ترہت پر چڑھا چیکوں کی آواز اور پھر عجیب و گریب آواز میں گانا گیا اس کے بعد ویشیوں کے سجدے میں گرنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات بتا دی گئے اوہ میں سمجھ گیا اس عمران کو یقیناً نہ صرف ڈیسیوں کی زبان آتی ہے بلکہ یہ ان کے دیوتاؤں سے بھی واقف ہے اس لئے اس نے یہ سارا ڈراما کھیل لیا ویسے مادام اس جیسا شاتر شخص میری نظروں سے نہیں گزرا چیف باس کو چاہیے تھا کہ ان کو بلیک روم میں ہی ختم کرا دیتا دارسن نے کہا میں نے تو کہا تھا لیکن چیف باس انہیں عبرتناک سزا دینے پر ہی مظہر تھے اور نتیجہ اب سامنے ہے بجائے سزا کے اب وہ مہمان بنے ہوئے ہیں مادام گلوریا نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تو اب کیا حکم ہے ان سب کو ڈی پی ریز سے اڑھانا دیا جائے دارسن نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے دارسن ڈی پی ریز کا استعمال پورے جنگل کو آگ لگا دے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ساکہ لینڈ کی پوری مشینری جنگل پر ٹوٹ پڑے گی مادام نے کسیلے لہجے میں کہا اوہ ساری مادام مجھے اس کا خیال نہ رہا تھا لیکن اب ان کا کیا کیا جائے دارسن نے کہا انہیں تو برحال ہلاک ہونا ہی ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ رات کو روشنی کے انسان بیجے جائیں جو ان کو جلا کر راک کر دیں مادام نے کہا روشنی کے انسان اوہ آپ کا مطلب ہے کہ برائٹ مین بلکل ٹھیک وہ بلکل ٹھیک رہیں گے وہ انہیں چن چن کر ہلاک کر دیں گے دارسن نے مطمئن انداز میں کہا صرف افسوس اس بات کا رہے گا کہ یہ لوگ عبرتناک موز سے ایک بار پھر بچ گئے ہیں اور سنو ان برائٹ مینوں کو کنٹرول میں خود کروں گی مادام نے کہا بیٹھ کر منظر دیکھیں گی دارسن نے چونکر کہا میں اپنے ہاتھوں سے اس عمران اور فریدی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں ان دونوں نے مجھے نظر انداز کر کے میری توہین کی ہے مادام نے کرکت لیجے میں کہا تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ باقی افراد کو وہی علاق کر کے ان دونوں کو یہاں لائے جائے تاکہ آپ اپنی توہین کا انتقام لے لے دارسن نے کہا نہیں چیف باس نے اس حکتی سے حکم دیا ہے کہ کسی حالت میں بھی باہر کا آدمی لپاٹری میں داخل نہ ہوگا اور اس بار اگر ہم نے حکم عدولی کی تو پھر ہماری موت قطع یقینی ہے مادام نے سر حلاتے کے جواب دیا تو پھر میرے خیال میں انہیں کسی اور طریقے سے حلاق ہونا چاہیے اور نہ یہ ہم باہر جائیں اور نہ بریٹ مینز اگر آپ کہیں تو ہم ان لوگوں پر کارسک ریز کا استعمال کریں دارسن نے کہا کارسک ریز استعمال تو ہو سکتی ہے لیکن اس طرح ان لوگوں کے ساتھ پورا ڈیسی قبیلہ بھی ختم ہو جائے گا مادام نے کہا تو کیا ہوا اس قبیلہ کے زندہ رہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے دارسن نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں اتنا بڑا اقدام چیف باز کے حکم کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا سیکڑ افراد کی بیک وقت حلاقت خاصا بڑا اقدام ہوگا مادام نے کہا او مادام آپ نے ٹھیک کہا ہے آپ ایسا کریں کہ لاسکلہ کی ٹرانسپیٹر پر چیف باز سے بات کر کے اس سے پوچھ لیں کہ اس صورتحال میں کیا اقدام کیا جائے دارسن نے کہا اور مادام نے اسبات میں سرحالا دیا ممبر تھرٹین مادام کی سرحالاتے ہی دارسن نے تو امکانہ لہجے میں کہا یاس بوس ایک آپریٹر نے مڑ کر مکانگی لہجے میں کہا لاسکلی ٹرانسپیٹر پر چیف باز سے مادام کی بات کراؤ دارسن نے کہا یاس بوس نمبر تھرٹین نے کہا اور تیزی سے کمرے کی شمالی دوار میں مجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا چند رمو بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسپیٹر نمہ مشین تھی جس پر مختلف رنگوں کے بلب جل ربوج رہے تھے اس نے بڑے مہدبانہ انداز میں یہ مشین جو لاسکلی ٹرانسپیٹر تھا مادام کے سامنے بیس پر رکھ دیا چیف باز کی فرکنسی ارجسٹ کر دی گئی ہے نمبر تھرٹین نے مہدبانہ لیجے میں کہا تہنگیو مادام نے کہا اور نمبر تھرٹین واپس اپنی مشین کی طرف مڑ گیا مادام نے ایک بٹن دبایا تو بلب مسلسل جلنے لگا ہیلو ہیلو مادام گلوریا کالنگ فرام بلیک کلار مادام نے بٹن دباتے ہی کہا یہ جدید ترین قسم کا ٹرانسپیٹر تھا جس میں بار بار اوبر کہہ کر بات ختم کرنے کے بجائے ٹیلی فون کی انداز میں مسلسل بات کی جاتی تھی اور اس ٹرانسپیٹر کی کال دنیا کا کسی بھی ٹرانسپیٹر پر کیش نہ کی جا سکتی تھی ییس چیف باس اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر چندوں میں بعد چیف باس کی آواز سنائی دی مادام گلوریا نے عمران کرنل فریدی اور ان کے ساتھیوں کو ڈیسی قبیلے کی حدود میں پھکوانے سے لے کر اب تک کی تمام تفصیلات چیف باس کو بتا دی یہاں تک کہ ڈارسن اور اس کے درمیان ان سب کو ہلاک کرنے کے بارے میں جو تجاویز سوچی گئی وہ بھی چیف باس کو بتا دی مجھے پہلے ہی خیال تھا کہ یہ عمران اور کرنل فریدی ضرور کوئی نہ کوئی چکر چلا دیں گے چیف باس نے کہا لیکن باس اگر آپ کا پہلے ہی یہ خیال تھا تو آپ نے انہیں لیبارکری کے اندر کیوں نہ ہلاک کر دیا انہیں باہر بیجنے کی کیا ضرورت تھی مادام گلوریا کی سوئی اسی جگہ پر اٹھکی ہوئی تھی مادام جس حد تک میں سوچتا ہوں اس حد تک تمہارا ذہن نہیں جا سکتا اس وقت لیبارکری کے اندر جو اہم ترین کام ہو رہا ہے میں اس میں کسی طرح کا رکھنا نہیں چاہتا اور مجھے یقین تھا کہ تم اور دارسن تو کچھا میں خود بھی انہیں ہلاک کرنے کے لیے بلے ایک روک میں داخل ہوتا تو کوئی بھی چک کر چل سکتا تھا اور میں ایسی صورت میں ایک معمولی سا رشست بھی نہیں لے سکتا تمہیں معلوم ہے کہ جا کر سائٹ لائٹ کی تیاری کس قدر نازک اور اہم مسئلہ ہے اگر پاکشیہ اور ساکلینڈ کے ان سائستانوں کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو میں انہیں بھی اگواہ نہ کراتا اس کے بعد بھی یقینا کرنال فریدی رکرے مار کر واپس چلا جاتا اور شاید اسے یہی شک رہتا کہ کیا پلیک کلار میں واقعی کوئی لیبارری ہے بھی یا نہیں لیکن تم نے انہیں اپنی ہماکت سے اندر بلا کر اس بات کو یقینی بنا دیا اب اس کا حال یہی ہے کہ انہیں ان کے اپنے حال پر چھوڑ دو اور صرف اس بات کی نگرہ نہیں کرو کہ یہ لوگ بارہ لیبارری میں داخل نہ ہو سکے فی الحال میں انہیں چھیڑنے کے مونڈ میں نہیں ہوں جا کر سیٹ لائٹ کی تیاری مکمل ہونے کے بعد میں انہیں ان کے اپنے ملکوں میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا اس وقت ہماری پوری توجہ اس اہم مشن پر ہے اور اسی پر رہنی چاہیے جہاں تک برائیڈ مینز کے بھیجے جانے یا کاسک کریز کا استعمال ہے تم نے ان میں سے کوئی حربہ بھی استعمال نہیں کرنا اور تم نے اچھا کیا کہ مجھ سے بات کر لی ورنہ برائیڈ مینز کے سریعے یہ لوگ بارہ لیبارری کا راستہ ڈونڈ نکالتے اور جہاں تک کاسک کریز کا اتعلق ہے یہ ہمارے اپنے جاگر سیٹلائٹ کے لیے نقصان دے ہو جاتی تمہیں معلوم تو ہے کہ ڈیسی قبیلے کی حدود میں ہی وہ کانے موجود ہیں جہاں سے جاگر نکالی جا رہی ہے اور یہی نکانوں کی وجہ سے ہی ہمیں بلیک کلار میں یہ لیبارری قائم کرنی پڑی ہے چیف باس نے تفصیل سے مدام کو سمجھاتے ہوئے کہا اوہ یس باس واقعی میرا اس طرف کھیال ہی نہ گیا تھا مدام نے قدر شرمنتہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب تم ایسا کرو کہ ان کی صرف نگرانی کراؤ میرا کام یہاں زیادہ سے زیادہ چار روز کا ہے اس کے بعد میں لیبارری میں آ جاؤں گا اور معاملات کو خود سنبھال لوں گا چیف باس نے کہا ٹھیک ہے باس حکم کی تعمیل ہوگی مدام نے کہا نگرانی انتائی ضروری ہے کیونکہ مجھے شکین ہے کہ یہ لوگ لازمان توارا لیبارری میں داقل ہونے کی کوشش کریں گے اور دارسن کو کوک ہو کہ وہ لیبارری کے کیم افلاجنگ نظام کو ہر وقت مکمل فرطال کرتا رہے اوکے چیف باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا سن لیا دارسن مدام نے لازکلی ٹرانسپیٹر آف کرتے ہوئے دارسن سے مخاطب ہو کر کہا یس مدام چیف باس درست کہہ رہے ہیں واقعی ہمیں جاگر سیٹلائٹ مشن پر پوری توجہ دینی چاہیے یہ انتائی ایم مشن ہے اگر ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پلک جبکنے میں پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا دارسن نے سرحلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے برحال میں ایٹومیٹک ٹیلی اپریٹر پر ان کی 24 گھنٹے نگرانی کا حکم دے دیتی ہوں تُو کہہ وہ فلاجنگ نظام کو مسلسل چیک کرتے رہو مدام نے اٹھتے ہوئے کہا بلکل ٹھیک ہے مدام آپ بے فکر رہے وہ میری ذمہ داری ہے دارسن نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ان کی رہائش کے لئے دیتے گئے گئے تھے جبکہ جوزف کا علیدہ کھیمہ تھا جس پر مور کے پروں کا بنا ہوا ایک خوبصورت جنڈا لیرا دیا گیا تھا یہ دیوتا آرگان کا نشان تھا کرنل فریتی اور کیپٹن حمید کے ساتھ 20 افراد موجود تھے جبکہ امران کے ساتھیوں کی تداد 12 تھی چونکہ انہیں ڈیسیوں کے ساتھ کئی میل تک پیدل چلنا پڑا تھا اس لئے وہ سب جھوپڑوں میں پہنچتے ہی ڈیر ہو گئے تھے جبکہ امران جھوپڑے سے نکل کر کچھ دور ایک انچے ٹیلے کی سائیڈ میں بیٹھ گیا اس وقت چاند پوری عبوطاب سے بچمک رہا تھا اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا یہ علاقہ جنگل کے درمیان کافی وسیع رقبے پر مشتمل تھا چاروں طرف گنے جنگل میں سے درندوں کی خوفناک آوازیں مسلسل سنائی دی رہی تھی عمران صاحب اچانک عمران کو اپنی پشت پر زفر کی آواز سنائی دی اور عمران نے چوم کر پیچھے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر مسکرات ابرائی زفر اس کے قریب پہنچ چکا تھا تم نے خواہ مخواہ ساتھ آنے کی زد کی بلیک زیرو اب شاید تمہیں درندوں کی آوازوں سے خوف سے نید نہ آ رہی ہو عمران نے مسکراتے میں کہا کیونکہ زفر کے میکم میں بلیک زیرو خود تھا اور اس میشن پر رہوانگی سے قبل اس نے زد کر لی تھی کہ وہ اس میشن میں خود ضرور شرکت کرے گا اس کی صدقی بنا پر اسے پائلٹ کے میکم میں ساتھ لے آنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اس کا اس نے مرپور انداز میں فائدہ بھی اٹھایا تھا کیونکہ فریدی کے کھیمے سے ٹرانس میٹر پر ہونے والی بات چیت پائلٹ کے کھیبن میں بیٹھے بلیک زیرو سے ہی ہوتی رہی تھی یہ بات نہیں عمران صاحب میں کچھ اور سوچ رہا ہوں بلیک زیرو نے انتائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیا سوچ رہے ہو کیا کوئی ڈیسی دو شیزہ پسند آ گئی ہے عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا میں سوچ رہا ہوں کیا آکر ہمیں لیبرٹری سے باہر کیوں پھکوایا گیا ہے حالانکہ ہم بری طرح بے بس ہو چکے تھے اور وہ ہمیں آسانی سے گولی مار سکتے تھے بلیک زیرو نے کہا کب کی بات کر رہے ہو عمران نے مسکراتے میں پوچھا جہاں سے ہمیں یا بجوائیا گیا اس وقت ظاہر ہے کیا ہم ہوش میں تو نہیں تھے بلیک زیرو نے کہا تم واقعی ہوش میں نہیں تھے لیکن میں ہوش میں تھا البتہ جب انہوں نے ہمیں آسکو ان کے ذریعے باہر بجھا تو میں ہوش میں تھا لیکن آسکو گن کے فائر نے وقتی طور پر مجھے بے ہوش کر دیا تھا برحال تمہارا سوال اپنی جگہ درست ہے کہ وہ ہمیں گونی مار سکتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں ماری عمران نے اس پار انتہائی سنجیدہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اس سوال کا کوئی مصبت جواب مجھے نہیں مل رہا تھا بلیک زیرو نے سرحالاتے ہوئے کہا جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ لیبارٹری میں کسی اہم ترین مچن پر کام ہو رہا ہے اور مدام بھی آخری انچارج نہیں ہے وہ کسی کے احکامات کی تعمیل کی پابند ہے کیونکہ جس سینی سطح کی عورت ہے اس سطح کی عورتیں انتہائی جدید اور کفیہ لیبارٹری کو اس انداز میں صرف اپنے طور پر نہیں چلا سکتی اس لئے میرا خیال ہے کہ مدام کو اس کا بقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں لیبارٹری کے اندر حلاق کرنے کے بجائے ڈیسی قبیلے کے ہاتھوں مروایا جائیں عمران نے کہا لیکن اس سے انہیں فائدہ وہ ہماری لاشن بھی باہر بھنگوا سکتے تھے ایسی صورت میں ہم انہیں کیا نفسان پچھا سکتے تھے بلیک زیرو نے کہا ہو سکتا ہے کہ لیبارٹری سے روئے باہر نہ جا سکتی ہوں اور وہ کسی روح کا وجود لیبارٹری میں برداشت نہ کرنا چاہتے ہوں عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے بورا سا مو بنا لیا آپ سنجیدگی سے بات کریں عمران صاحب میرے خیال میں اس کی یقینا کوئی خاص وجہ ہوگی اور اسی خاص وجہ کے معلوم ہونے پر ہمارا مشن بھی کامیاب ہو سکتا ہے بلیک زیرو واقعی بہت سنجیدہ تھا میں بتاؤں کہ کیا خاص وجہ ہے عمران نے بھی انتائی سنجیدہ لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا یہی تو پوچھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مادام ہمارے ساتھ چوئے بلی کا کھیل کھلنا چاہتی ہے اس نے ہمیں گولی مار کر حلاق کرنے کے مجھے دیسی قبیلے کی حدود میں پھنکوا دیا مجھے معلوم ہے کہ یہ قبیلہ کس قدر ویشی اور آدم کھو رہا ہے یہ اجنبی کو اپنے زریلے تیروں سے پہلے بے بس کر دیتے ہیں اس کے بعد انہیں باندھ کر ان کے جسموں پر کسی بوٹی کا رس ملتے ہیں اس طرح بے حسی دور ہو جاتی ہے اور پھر یہ ایک ایک بوٹی کر کے اس کے جسم سے گوشت علیدہ کرتے ہیں تم خود سوچو کہ یہ کس قدر ہولناک اور عورتناک سزا ہے رانے بھی کی جاری ہوگی اور شاید اب وہ کوئی حربہ اسوال کرے عمران نے انتائی سنجیدہ لیجے میں کہا اوہ واقعی انتائی خوفناک سزا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو شاید اب تک ہم یہ سزا بگت چکے ہوتے یا اس وقت بگت رہے ہوتے لیکن عمران صاحب آپ کو بلیک کلارک اس بیشی قبیلے کی زبان اور اس کے دیوتا اور ان کے رسم و رواج کا کیسے علم ہو گیا بلیک زیرو نے چھر جری لیتے ہوئے کہا بس اتفاق ہی کہو کافی عرصہ پہلے جب میں ساکہ لینڈ میں ایک مشن کے سلسلے میں آیا تھا تو یہاں میرا ٹکراؤ ایک ایکرمین مشنری سے ہو گیا تھا وہ اس قبیلے سے کسی طرح زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا حالانکہ پہلے وہ کافی عرصہ ان کے درمیان رہا تھا اور عام مشزیوں کی طرح اس نے انہیں خاص طائف دے کر رضا مند کیا تھا لیکن جیسے ہی ان کے پاس یہ طائف ختم ہوئے یہ ویشی اسے کھانے پر دھول گئے برحال وہ کسی نہ کسی طرح جان بچا کر نکلانے میں کامیاب ہو گیا اس سے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوا تھا ان کی زبان شمالی لاتینیا کے جنگلوں میں بولی جانی والی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے اور جو وہ زبان جانتا ہو اسے یہ زبان بولنے اور سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی سیرچند حروف اور لیجہ ہی بدلہ ہوا ہے برحال اس وقت میرے ذہن میں بھی نہ تھا کہ اس مشہدی سے حاصل کرتا معلومات کسی روز ہماری جانیں بچانے کے کام آئیں گی ورنہ مادام نے ہمیں واقعی بے بس کر کے عبرتناک موز سے دوچار کر دیا تھا عمران نے کہا تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے میرا خیال ہے کہ ہم واپس جائیں اور اسلا بغیرہ لے کر دوبارہ آئیں بلیک زیرو نے کہا اب واپس جانے کا خیال چھوڑ تو سیگرٹ سروس بغیر کامیابی کے واپس نہیں جایا کرتی یا تو ساتھ نہ آنا تھا اب آئے ہو تو پھر پک دو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا عمران تم یہاں ہو اچانک قریب سے ہی کرنل فریدی کی آواز سنائی دی اچھا میں چلتا ہوں بلیک زیرو نے جلدی سے کہا ہاں زفر تم جا سکتے ہو آئیت الکرسی پڑھ لینا اچھی نیند آئے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا رہنے دو مجھے معلوم ہے جب یہ بطور ایکس ٹو پائلٹ کیون سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے سننیا تھا شاید اس کا اصل نام طائر ہے کرنل فریدی نے قریب آ کر گوز کراتے ہوئے کہا ارے باپرے یہ تو سارا ڈراما ہی قتم کرنا چاہتے ہیں عمران نے روح دینے والے نیچے میں کہا ارے نہیں میں تمہارے ممبروں کو نہیں بتاتا برحال یہ بتاؤ کہ یہاں تو تم نے چکر چلا دیا ہے اب آئندہ کیا پروگرام ہے کرنل فریدی نے بھی وہی چٹان پر بیٹھتے ہوئے کہا اب میں کیا کہوں آپ نکاح ہی نہیں پڑھواتے اب میں نے سوچا کہ چلو کسی ڈیسی دو شیزہ سے ہی بات کروں کم از کم یہاں تو نکاح کا چکر نہ ہوگا عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جس روز اس دو شیزہ کو گصہ آیا تو پھر تمہاری بوٹیاں ہی آگ پر چڑی نظر آئیں گی کرنل فریدی نے ہستے ہوئے کہا ارے باپرے پھر تو میں باز آیا ایسے عشق سے عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا اچھا اب تم مزاق بند کرو ہم نے ساری عمر یہاں نہیں رہنا کرنل فریدی نے یک لقت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا میں خود رقیبوں کو زیادہ عرصہ برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا میرا حیال ہے کہ میں تم لوگوں کو ڈسٹرک کیا ہے اس لئے تم ایسا کر رہے ہو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں پھر بات کر لیں گے کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر واپس جانے لگا ارے بیٹھئے کرنل صاحب آپ اور میں ہم دونوں نے کوارہ ہی مر جانا ہے اس لئے یہ روٹھی بیویوں جیسی آتھیں ہمیں راست نہیں آتی عمران نے کرنل فریدی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھاتے ہوئے کہا اور فریدی ہستا واپس بیٹھ گیا پھر تم سنجیدہ ہو جاؤ کرنل فریدی نے کہا میں کیا میرا باپ بھی سنجیدہ ہو جانے پر مجبور ہو چکا ہوگا یہ قمیلہ انتہائی خطرناک ہے جتنی جلدی سے یہ رام ہوا ہے اتنی جلدی سے یہ بگڑ بھی سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مدام یقینا ہماری نگرانی کر رہی ہوگی اور دیر ہونے کی صورت میں وہ بھی ہم پر کوئی سائنسی حملہ کر سکتی ہے اس لئے ہم نے جو کچھ کرنا ہے فوراں کرنا ہے عمران نے حض سے زیادہ سنجیدہ تھا اب اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی یقین ہی نہ کر سکتا تھا تو یہ شخص مذاق کرنا تو ایک طرف کبھی مسکرائیا بھی ہوگا تو پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے کرنل فریدی نے سرحلاتے ہوئے کہا آپ نے تو ابھی آخر کچھ سوچا ہوگا عمران نے پوچھا ہاں میرا بھی ایک آئیڈیا ہے کہ لیبارٹری یہاں موجود نہیں ہے جب ہمیں لیبارٹری سے باہر بجھویا گیا اس وقت میں ہوش میں تھا اور میں نے تمہیں حرکت کرتے دیکھا تھا تم بھی یقیناً ہوش میں ہوگے آغزو کان کا یہ ذریعے فائر کر کے ہمیں یہاں پچھایا گیا ہے فائر کے دھکے کی وجہ سے میں بھی ہوش ہو گیا تھا فریدی نے کہا فریدی صاحب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کیسی گن ہے جس کے ذریعے انسانوں کو اتنی دور پھنچایا جا سکتا ہے اور پھر انہیں چوٹ بھی نہیں آئی ملیک زیرو نے کہا تو تم اس کے بارے میں نہیں جانتے اس کا نام تو گن ہے مگر یہ ایک کیپسول نماغ گاڑی ہوتی ہے جو کمپیٹر کنٹرول سے چلتی ہے اور اس کیپسول کو ایک لانچر سے فائر کیا جاتا ہے اس لیے اسے گن کہا جاتا ہے اسے فائر کر کے جب ایک مقصود سٹارگٹ پر پہنچایا جاتا ہے تو زمین سے لگتے ہی اس کا نچلا حصہ کھل جاتا ہے اور اس پلیٹ فارم پر مجود انسان یا کوئی بھی چیز زمین سے ٹک جاتی ہے اس کے بعد یہ کیپسول ری بیک ہو کر واپس اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے کرنل فریدی نے آزگو گان کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سرحلا دیا میں نے کئی بار اسے کہا ہے کہ تم بھی سائنس میں کوئی ڈگری لے لو چاہے ڈمپ یونیورسٹی سے ہی سہی لیکن یہ مانتا ہی نہیں اس لیے ایکس ٹو بن جانے کے باوجود اسے بچوں کی طرح سوالات کرنے پڑتے ہیں عمران نے سردلاجے میں کہا اور بلیک زیرو چھمپ گیا وہ عمران کا تنس سمجھ گیا تھا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا بے خیالی میں وہ سوال کر بیٹھا تھا کوئی بات نہیں برحال میں اپنا آئیڈیا بتا رہا تھا جب عزو کا گن فائر ہونے لگی تو میں نے براؤن رنگ کی پہاڑیاں بہت واضح دیکھی تھی ان براؤن رنگ کی پہاڑیوں میں سفید چھریاں سی تھی یوں لگتا تھا جیسے زیبرے کی کھالے پہاڑیوں پر منڈی ہوئیوں ایسی پہاڑیاں میں نے کلار کے شمال مشرق میں واقعہ ایک خوفناک دلدل سے ملحقہ دیکھی تھی کرنل فریدی نے کہا اوہ اللہ آپ کا بنا کرے آپ نے تو سارا مسئلہ ہی عل کر دیا اسی دلدل میں تو وہ خفیہ راستہ جو لباٹنی میں جاتا ہے کیونکہ دلدل کے این درمیان میں ایک چٹان میں نے دیکھی تھی اور وہ یقیناً مسنوعی تھی اور اس پلیٹ فارم کو ہیلیکاپٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا عمران نے مسکراتے میں کہا چٹان اور دلدل کے درمیان یہ کیسے ممکن ہے میں نے خود اس دلدل کو دیکھا ہوا ہے اس میں تو کوئی چٹان نہیں ہے اور ویسے بھی دلدل کے درمیان چٹان کیسے رہ سکتی ہے کرنل فریدی نے بری طرح چھوکتے میں کہا اگر ہمیں آزوکہ گھن کے ذریعے یہاں تک بجوایا جا سکتا ہے اور دوہ میں لپیٹ کر لیبارٹری کے اندر لے جایا جا سکتا ہے تو پھر دلدل میں چٹان بھی کھڑی رہ سکتی ہے یہ بھی بتا دوں کہ جب مجھے دوہ میں لپیٹ کر لے جایا گیا تو میں نے سانس روک لیا تھا اس طرح میں ہوش میں رہا مجھے اسی چٹان پر اتارا گیا اور پھر یہ چٹان درمیان میں پھٹی اور میں نجانک اتنے گرائی میں گر گیا اس طرح اجانک گرنے کی وجہ سے مجھے بے اکتیار سانس لینا پڑا اور پھر دوہ نے میرے تماغ کو گرفت میں لے لیا برحال وہ چٹان میں نے دیکھ لی تھی عمران نے کہا اوہ پھر تو تم نے واقعی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا ہے اتنی دیر تک سانس روکے رکھنا اور دلدل میں چٹان کی موجود کی واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ ساری زندگی بھی سر کپانے کے باوجود اس جیسا راستہ نہ ڈھونڈا جا سکتا تھا کرنل فریدی نے مسکراتے میں کہا واقعی کمال زہانس سے راستہ بنایا گیا ہے بلیک زیرو نے سر حلاتے میں کہا وہ انتائی خوفناک دلدل ہے اور انتائی وسیع رکبے پر پہلی ہوئی ہے اس چٹان تک پہنچنا بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا میرا حیال ہے کہ ہمیں جنگی ہیلیکاپٹروں کا سہارا لینا پڑے گا کرنل فریدی نے کہا تو پھر ہم مت پہنچیں آپ کے جنگی ہیلیکاپٹر تو فضا میں ہی تباہ ہو جائیں گے بس ایسا ہے کہ ہم صبح واپسی کا پروگرام کا اعلان کر دے سوائے ہم تین کے کسی کو اس بات کا علم نہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پروگرام کیا ہے ہم نے یہی اعلان کرنا ہے کہ یہ لبارہ ہی ہمارے بس سے باہر ہے اس لئے کرنل فریدی اپنے ہیڈ کوئٹر اور ایکس ٹو اوہ سوری سگریٹ سیروس اپنے ہیڈ کوئٹر عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آخر بغیر اسلح کے کرنل فریدی نے کہا ابھی میں نے طاہر کو بے تحق لڑنے والا مصرہ سنایا ہے یا تو آپ نے ہمیں بلایا نہ ہوتا تو یقیناً آپ واپس جا کر کون آئس کریم کھاتے یا پھر اب ہمارے ساتھ دلدل میں گسنا پڑے گا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی ہس پڑا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا پروگرام تیہ ہو گیا کرنل فریدی نے کہا اور اٹھ کر واپس اپنے جھوپنے کی طرف مڑ گیا اب تم جاؤ تمہارے پار سکسٹی تھرٹی ٹرانسپیٹر تو برحال ہوگا عمران نے کرنے فریدی کے جانے کے بعد بلاک زیرو سے محاطب وکر کہا ہاں وہ تو میں نے دانت کے کلام میں چھپایا ہوا ہے لیکن وہ بیکار ہیں ٹیم کے کسی ممبر کے پاس تو کوئی ٹرانسپیٹر نہیں ہے بلاک زیرو نے کہا میرے پاس تو ہے تم ایسا کرو کہ اس مراد کو ہی اپنے گفتگو وقفے سے ٹیپ کر دینا اور پھر موقع ملتے ہی اسے آنگڑ دینا اور خود ٹیم کے پاس ہی رہنا کیونکہ میں نے سفتر اور کیپٹن شکین کی آنکھوں میں تمہارے لئے شکوک و شبات کی پرچائیاں دیکھی ہیں تمہاری مجودگی میں ایکس دو کی کال آنے سے ان کے ذہن صاف ہو جائیں گے عمران نے کہا لیکن میں کہوں کیا بلاک زیرو نے کہا کوئی فیلمی کہانی سنا دینا عمران نے مو گناتے میں کہا اوہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا ویسے عمران صاحب میں معافی چاہتا ہوں کرنل فریدی سے میں بس بے خیالی میں سوال کر بیٹھا تھا بلاک زیرو نے اٹھتے ہوئے معذرت پر لہجے میں کہا کیا رخہ کرو تم ایکس دو ہو اور ایکس دو کا وقار بارحال ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے جواب میں عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا ٹھیک ہے آئندہ آپ کچھ کا اتنا ہوگی بلاک زیرو نے کہا اور واپس اپنے کھیمے کی طرف مڑ گیا اس کے جانے کے بعد عمران اٹھا اور ٹیلتا ہوا جنگل کی طرف بڑھنے لگا اس کے ادھر جانے کا کوئی مقصد نہ تھا بس ویسے ہی وہ اس طرف کو بڑھنے لگا دراصل وہ خود ذینی طور پر بے حد الجا ہوا تھا اسلانہ ہونے کی وجہ سے وہ خاصی دشواری محسوس کر رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ لبارٹری کے اندر اسے یقیناً چیک کیا جا رہا ہوگا اس لئے وہ کوئی ایسی تجویز سوچنا چاہتا تھا جس سے کم وز کم اس نگرانے سے بچا جا سکے یہی سوچتا اور ٹیلتا ہوا عمران کافی تیہ کر کے جنگل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ڈھٹک کر رک گیا اس کی تیز نظر جنگل کے اندر ایک درخت پر چیمی ہوئی تھی اس درخت کے گنے پتوں کے درمیان رات ہونے کے باوجود ایک بڑی سی انسانی کھوپڑی ڈھٹکی ہوئی اسے صاف نظر آ رہی تھی اور پھر گوھر سے ادھر در دیکھنے کے بعد وہ مزید چونک پڑا کیونکہ درختوں میں جگہ جگہ ایسی بیشمار انسانی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی دہائی دینے لگی تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ ڈیسی قبیلے کا کیا در ہے وہ جسم کا گوشت کا کر نشانے کے طور پر کھوپڑیاں درختوں سے لٹکا دیتے ہیں اور پھر اس کے لبوں پر یہ سوچ کر مزکرات رہنگنے لگی کہ اگر اسے ڈیسیوں کی زبان نہ آتی تو شاید اس وقت ان سب کی کھوپڑیاں بھی اسی طرح درختوں پر لٹکی ہوئی ہوتی اور پھر وہ سوچنے لگا کہ اگر تنویر اور جولیا کی کھوپڑیاں اکٹھی ایک شاک سے یہ ویشی ٹانگ دیتے تو کیا تنویر کی کھوپڑی بھی عشق شروع کر دیتی وہاں کھوپڑی کا عشق کتنا خوبصورت رہام ہے رومانوی کہانی کا عمران نے بل بڑھاتے میں کہا اور پھر خود ہی ہس دیا اور پھر وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک چونک پڑا وہ تیزے سے واپس مڑا اس نے اس بڑی کھوپڑی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کھوپڑی کو جس پر سب سے پہلے اس کی نظریں جمع ہوئی تھی لیکن کھوپڑی اسی طرح ساکت تھی ایک علمے کے لئے تو عمران نے سوچا کہ اس کا ویم ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھوپڑی ہوا کی وجہ سے ہیلی ہو لیکن ہوا بھی بند تھی اور عمران جانتا تھا کہ اسے ویم بھی نہیں ہو سکتا اسے مرتے وقت کھوپڑی کو حرکت کرتے واضح ہو دور پر دیکھا تھا چنچہ وہ صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لئے تیزے سے اس درخت کی طرف بڑھا جس کی اونچی شاک پر وہ کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی درخت کے قریب پہنچ کر عمران نے سر اٹھا کر گوھر سے کھوپڑی کو دیکھا اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑا چاند کی تیز روشنی میں نزدیک سے وہ کھوپڑی کو دیکھتے ہی بری طرح چونک پڑا کیونکہ اس نے نقلی کھوپڑی کو صاف پہچان لیا تھا وہ کسی دہات کی بنی ہوئی تھی عمران نے حیرت برے انداز میں ایک بار کندے جھٹکے اور پھر تیزی سے درخت پر چڑنے لگا لیکن جیسے ہی اس نے درخت پر چڑنے کے لیے اس کے تنہ کی گرد بازو پھلائے اچانک کھوپڑی میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی اور اسے ساتھ ہی نیلے رنگ کی تیز شوا نکل کر عمران کے جسم پر پڑی اور عمران یوں دڑام سے گاز پر گرا جیسے نوار کے ساتھ چمٹی ہوئی چھپکلی نیچے گردی ہے اور اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا کافی بڑے حال کے این درمیان میں ایک بہت بڑی اور انتہائی پجیتہ ساکت کی مشین موجود تھی مشین پر بلا موبالگا ہزاروں کے تعداد میں چھوٹے بلے بلب جل بجرہے تھے مشین کے ساتھ ایک سٹریچر پر عمران بے ہوش پڑا ہوا تھا اس کے پورے جسم پر شفاف شیشے کا ڈکن دے دیا گیا تھا جس میں سے تقریباً بیسیوں تارے نکل کر اس مشین میں جا رہی تھی ایک سائیڈ پر کرسی تھی جس پر مادام گلوریا پیٹھی ہوئی تھی اس نے سر پر ہیڈ فون کی طرح کا آلہ چڑھایا ہوا تھا سفید رنگ کا کوٹ پینے ایک لمبا تڑنگا سا آپریٹر مشین کی سائیڈ میں کھڑا تھا مادام اس کے ذہن میں کیا فیڈ کرنا ہے آپریٹر نے بڑے دھیمے لہجے میں پوچھا تم نے اس کا آئی کیو لیول چیک کیا ہے مادام نے تہمکانہ لہجے میں کہا یس مادام اس شخص کا آئی کیو لیول ٹاپ پر ہے بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ہماری جدید ترین مشین پر بھی ذہانت کا جو انتائی لیول لکھا ہوا ہے اس کی ذہانت اس سے بھی کئی زیادہ ہے آپریٹر نے اسی طرح جواب دیتے میں کہا پھر ایسا نہ ہو کہ جب یہ ہوش میں آئے تو اس کے ذہن میں کی گئی فیڈنگ بے اثر ہو جائے مادام نے تشویش پر علاج میں کہا ایسا نہیں ہوگا میڈم پروفیسر راکی کی بنائی ہوئی یہ مشین اسے کنٹرول کر لے گی البتہ یہ ہوگا کہ فیڈنگ کے اثرات محدود رہیں گے اپریٹر نے جواب دیا زیادہ سے زیادہ تین روز مادام اس کے بعد دوبارہ فیڈنگ کرنے پڑے گی دوبارہ وقفہ زیادہ ہوگا اپریٹر نے جواب دیتے میں کہا وہ تین روز بہت ہیں مادام گلوریا نے مسکراتے میں کہا ٹھیک ہے مادام میں مشین آن کر دیتا ہوں آپ جو احکامات اس کے دماغ کو دینا چاہیں وہ تو امکانہ لیجے میں مائک میں بولتی چاہیں میں مشین کنٹرول کرتا رہوں گا آپ کے سامنے ٹیپ پر اوکی کے الفاظ عمرے تو سمجھ لیں کہ اس کا ذین آپ کے احکامات کو قبول کر رہا ہے اور فیڈنگ ہو رہی ہے لیکن آپ حضیات انتائی مقتصر دیں گی یہ ضروری ہے اپریٹر نے بتایا ٹھیک ہے پروفیسر راکی میں ویسے ہی کروں گی جیسے آپ نے کہا ہے مادام نے سرحلاتے میں کہا یس اوکی پروفیسر راکی نے چند لاموں بعد کہا علی عمران تم اب ہمیشہ کے لیے میرے گلام رہو گے اور میرے ہر حکم کی چائے وہ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو پوری طرح تعمیل کرو گے مادام نے تو امکانہ لیجے میں ہدایات دیری شروع کر دی اس کی نظریں سامنے پلیڈ پر ابرنے والے الفاظ اوکے پر جمع ہوئی تھی بس مادام یا کچھ اور کہنا ہے مادام گلوریا نے مسکراتے میں کہا بس میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے مادام گلوریا نے مسکراتے میں کہا ٹھیک ہے میں مشین آف کرتا ہوں پروفیسر نے سرحلاتے میں کہا اور اس نے تیزی سے مشین کے بٹن آف کرنا شروع کر دیئے مادام نے بھی اپنے سر سے ہیڈ فون پتار کر رکھ دیا مشین آف کر کے پروفیسر راکی تیزی سے سٹریچر پر پڑے ہوئے بھی ہوش عمران کی طرف بڑا اسے ہوش میں لاکر کام پوچھایا جائے مادام پروفیسر نے سٹریچر کے اوپر سے شفاف ڈکن ہٹاتے ہوئے مادام سے پوچھا اوہ اسے یہی ہوش میں مت لانا یہ انتائی خطرناک شخص ہے تم ایسا کرو اسے میرے خاص کمرے کے نچلے تیکھانے میں پوچھا کر پھر وہاں سے میرے سامنے ہوش میں لانا مادام نے چھنکتے ہوئے جواب دیا آپ بے فکر ہیں مادام ٹی ٹی فائی ریز کا انٹی انجیکشن تقریباً ایک گھنٹے بعد اثر کرے گا میں اسے یہی انجیکشن لگا کر تیکھانے میں بجوا دیتا ہوں وہاں یہ آپ کے سامنے ہوش میں آئے گا پروفیسر نے سرحالاتے میں کہا ٹھیک ہے اور سنو اس سارے سلسلے کا علم نہ ہی ڈارسن کو ہونا چاہیے اور نہ ہی چیف باز کو مادام نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا آپ بے فکر نہیں مادام آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیں آپ مجھے میرے ملک بجوا دیں گی تاکہ میں اپنے بچوں سے ملزلوں مجھے چار سال ہو گئے ہیں میں نے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی پروفیسر نے قدرے دل گرفتہ لہجے میں کہا مادام ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتی ہے پروفیسر کل تمہارے یہاں سے روانگی کا بندہ بست کر دوں گی اور تمہارے بجائے تمہارا رپورٹ کام کرتا رہے گا مادام نے مسکراتے میں کہا ٹھیکیوں مادام پھر کل میں آپ کے پاس آ جاؤں گا پروفیسر نے امید برحلاجے میں پوچھا ہاں تم کل صبح دس بجے میرے پاس آ جنا مادام نے سر حالاتے میں کہا اور پھر تیزی سے برونی دروازے کی طرف مڑ گئی مادام کے چانے کے بعد پروفیسر نے ایک کلماری سے انجیکشن نکال کر عمران کے بازوں میں انجیکٹ کیا اور پھر اس کے سٹریچر کو دیکھلتا ہوا اوچ مالی دوار میں مجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے دروازے کی سائیڈ میں نگاہ ہوا ایک مقصوص بٹن دبا کر دروازہ کھولا دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا چند نام بعد کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا گیا کافی گرائے میں اترنے کے بعد کمرے کی حرکت روک گئی اور پروفیسر نے دروازہ کھولا اور سٹریچر کو دیکھلتا ہوا ایک رہ داری میں آگے بڑھتا چلا گیا رہ داری کے اقتدام پر ایک دروازہ تھا پروفیسر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دس خط دی تا دروازہ کھول گیا دوسری طرف مادام گلوریا کھڑی تھی انجیکشن لگ گیا ہے مادام نے پوچھا یس مادام پروفیسر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا اوکے اب دم جاؤ صبح دس بجے اسی دروازے سے آ جانا مادام نے سرحلتے میں کہا اور سٹریچر اندر کھینچ دیا مادام میں اسے کسی اور چیز پر لٹا دوں تاکہ سٹریچر کو واپس مشین کے ساتھ فٹ کر دیا جائے پروفیسر نے کہا اوہ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ اور اسے سامنے والے بستر پر لٹا دو مادام نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور پروفیسر سٹریچر کو دکیلتا ہوا اندر لے گیا اندر داخل ہوتے ہی پروفیسر کی آنکھیں حیرس سے کھل گئی یہ کمرہ انتائی شاندار ٹائپ کی خوابگاہ کے انداز سے سجا ہوا تھا بیڑے سے خوبصورت بستر کے اوپر روپے ہیلی کے پردے لٹکے ہوئے تھے پروفیسر سٹریچر کو اس بستر کے قریب لے گیا اور پھر اس نے بڑی مشکل سے عمران کو سٹریچر سے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا اس کے بعدام مادام کو سلام کر رکھی وہ سٹریچر کو واپس دروازے کی طرف لے گیا اس کی دروازے سے بڑھ جانے کے بعد مادام نے آگے پڑھ کر دروازہ بند کر کے اسے لاکھ کر دیا اور پھر ایک تو ہیل سانس لے کر وہ بستر پر آڑے ترچے پڑے ہوئے عمران کی طرف پڑھنے لگی بہوش عمران کے چیرے پر بے پناہ وجہت تھی نجانے تم میں کیا کشش ہے کہ میں نے تمہاری خاتر لیوارٹی کے اصول بھی نظر انداز کر دیئے ہیں اب کم بز کم تین دن تک تو تم میرا جی بھلاو گے اس کے بعد تمہاری موت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی مادام نے قریب رکھ کر تقریباً بڑھ بڑھاتے ہوئے انداز میں کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتی بلحقہ کمرے میں چلی گئی تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ اس کمرے سے پہر نکلی تو اس کے جسم پر انتہائی بریق لبادہ تھا اور اس کے جسم سے اتریات کی تیز کشبو آ رہی تھی آنکھوں میں کلابی دورے ابرے ہوئے تھے اس نے ایک نظر عمران پر ڈالی اور پھر ایک سائیڈ میں بنی علماری کی طرف پڑھ گئی علماری کھول کر اس نے شراب کی ایک بوتل اور دو جام نکال کر سائیڈ پر رکھی تپائی پر رہ دئیے اور خود وہ بیڑھ کے اوپر عمران کے ساتھی اس کے سرانے سے پوچھتے لگا کر بیٹھ گئی اس نے بوتل کھول کر ایک جام بڑھا اور پھر آہستہ آہستہ چسکیاں لینے لگی انتہائی تیز شراب کی وجہ سے اس کا سرک کو سفید چیرہ ٹماتر کی طرح سرک ہوگتا گیا اس کی نظریں عمران کے جسم پر جبی ہوئی تھی وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے صدیوں سے بوکا اپنی خوراک کو دیکھتا ہے اب اس کا آدھا جام ہی ختم ہوا تھا کہ وہ یک لکت چونک پڑی کیونکہ اس نے عمران کے جسم میں حرکت محسوس کر لی تھی ارے پروفیسر تو کہہ رہا تھا کہ ایک گھنٹے بعد ہوش آئے گا لیکن ابھی تو آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا مدام نے بڑھ بڑھاتے میں کہا مگر اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی چند نوم بعد عمران کی آنکھیں ایک چھڑکے سے کھل گئی عمران کیا تم ہوش میں آگئے ہو مدام نے عمران کی آنکھیں کھلتے ہی زور سے کہا ارے بابرے یہ خوپڑی تو کسی عورت کی ہے عمران کی حیرت پر یہ آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ ایک چھڑکے سے اٹھ بیٹھا اس کی نظریں مدام پر جمع ہوئی تھی اور آنکھوں سے شدید حیرت ٹپک رہی تھی تم میرے گلام ہو عمران مدام نے تیز لہجے میں کہا گلام ارے گلام اپنا گلام کہو مدام عمران نے جلدے سے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے سے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو اب تم میرے احکام کی تعمیل کروگے مدام نے اسی طرح تم کا نالہجے میں کہا بلکل کروں گا دل و جان سے کروں گا عمران کا لہجہ بہت سادہ تھا تم ملحق کا کمرے میں جاؤ اور جا کر یہ گندہ لباس اتار کر نائچ سون پہن کر آؤ کو بچی طرح نہا دو کر آنا مدام نے بڑے مطمئن انداز بھی تپائی پر رکھا ہوا جام دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا اور عمران فرما بردار گلام کی طرح اٹھا بستر سے نیچے اتر کر وہ سیدہ ملحق کا کمرے کی طرف پڑھ گیا مدام اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ بات روم کے دروازے میں گائب نہ ہو گیا وہ واقعی مکمل مرد ہے مکمل مرد مدام نے دانتوں سے ہوت کارتے میں کہا اس کا چہرہ جذبات کی حدد سے بدید سرک ہو گیا اور آنکھوں مجھول دورے اور زیادہ واضح ہو گئے تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب عمران واپس آتا تو اس کے جسم پر انتہائی خوبصورت نائٹ سوڑ تھا بال سلیکے سے سنوارے ہوئے تھے اور وہ واقعی انتہائی وجیہ اور خوبصورت لگ رہا تھا بہت خوب میرا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا مدام نے اسے دیکھ کر اس انداز میں کہا جیسے نظروں ہی نظروں میں اس پر نصار ہو رہی ہو یس مدام اب کیا حکم ہے عمران نے پلنگ کے قریب آ کر پوچھا اس کی آنکھیں سوئی سوئی سی ہو ملوم ہو رہی تھی اور لہجہ بھی دیما دیما سا تھا میری ہدایات گوھر سے سنو اور پھر تم نے ان ہدایات پر پورے جو شکھ روش اور دل و جان سے عمل کرنا ہے اب تم میرے ساتھ اس بستر پر رات گزارو گے دل کھول کر شراب پیو گے اور ساری رات مجھے کچھ کرنے میں گزار دو گے مدام نے کہا ٹھیک ہے مدام میں تمہاری ہدایات پر پوری طرح عمل کروں گا لیکن عمران نے اسی طرح تیمہ لیجے میں کہا لیکن کیا مدام عمران کے مو سے لیکن کا لفظ سن کر بری طرح چونک پڑی کیونکہ جیس طرح عمران کا ذہن چونچنا حدایات پر عمل کرنا تھا لہن تم کمرے کے بتی بند نہیں کرو گی مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے عمران نے بڑے معصوم سے لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور مدام کی حلق سے نکلنے والے بے اکتیار کہکے سے کمرہ گونج اٹھا ٹھیک ہے مجھے کوئی احتراز نہیں ہے بتی بند نہیں ہوگی مدام نے ہستے ہوئے کہا لیکن مدام روشنی میں شراب نہیں پی سکتا اندھیرے میں تچلو شربت سمجھ کر پی جاؤں گا لیکن روشنی میں ایسا ناممکن ہے عمران نے پھر کہا کیا مطلب یہ تم کیا شرطیں لگانے لگ گئے ہو میرے احکامات کی تعمیل کرو آؤ بستر پر آ جاؤں وقت زیان مت کرو مدام نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے بستر کی طرف کھنچتے ہوئے کہا ارے ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا نام اورم کا ہاتھ جس جگہ لگ جائے وہ جگہ ہی دوزک کا اندل بن جاتی ہے تم میرے احکامات کی تعمیل نہیں کرو گے مدام نے ہونٹ پنچتے ہوئے پوچھا بلکل کروں گا مدام لیکن بے شرمی کی احکامات نہیں شرم والے احکام دو آخر میں نے اللہ کو بھی موت گھانا ہے اور اللہ سے پہلے تو جولیا نے میرا موت دیکھ لینا ہے اور اسے بتا چل گیا تو مجھے سب کے سامنے جوتے مارنے سے بھی دریگ نہ کرے گی عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا کون جولیا کیا یہ تمہاری بیوی ہے مدام نے پوچھا ارے مدام تمہارے موں میں گھی شکر کاش وہ میری بیوی ہوتی عمران نے جواب دیا تو تم جولیا کی وجہ سے میرے احکامات کی تعمیل نہیں کر رہے مدام نے دانت پیستے ہوئے کہا اس کے مونڈ میں تیزی سے تبدیلی آتی جا رہی تھی اور مونڈ خراب ہوتا جا رہا تھا اب میں کیا کہوں مدام میں تو احکامات کی تعمیل کیلئے حاضر ہوں لیکن عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور اس کا جواب سنتے ہی مدام ایک جھڑکے سے بستر سے نیچے اتری اور تیزی سے ایک کونے میں رکھے ہوئے فون کی طرف جھٹی مدام کی بستر سے نیچے اترتے ہی عمران بڑے اتمنان سے بستر پر لیٹ گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب تک بستر کھالی ہونے کے انتظار میں رہا ہو پروفیسر راکی مدام بوری ہوں فوراں میری خوابگاہ میں پہنچو فوراں مدام نے غصے سے چیکھتے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈر پر پھٹک دیا ریسیور رکھ کر جیسے ہی وہ واپس مڑی تو وہ پوری طرح اٹھٹک گئی عمران بستر پر آنکھیں بان گئے نہ صرف لیٹا ہوا تھا بلکہ ایک راٹے بھی لے رہا تھا اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے بوت تھکے ہوئے آدمی کو بے حد جد و جید کے بعد اتنا آرام دے بستر نصیب ہوا ہو مدام ہونٹ پیچھے کھڑی رہی اس کا چہرہ جو پہلے جذبات کی شدت سے سرک ہو رہا تھا اب غصے سے تمتوانے لگا تھا چند رہ ماہ بعد اسی دروازے پر دستہ حد کی آواز سنائے دی جس کے ذریعے عمران کو سٹریچر پر اندر لائے آیا تھا اور مدام تیر کی طرح اس دروازے کی طرف بڑھی اس نے چھٹکنے کھولی اور دوسرے لمحے پروفیسر راکی گبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا حکم مدام خیریت مدام پروفیسر راکی کا لے جا بے حد پریشان تھا یہ تمہاری مشین کیسی ہے پروفیسر جی چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری مشین سمیت زمین میں دفن کر دوں تم تو کہتے تھے کہ تین روز تک عمران میرے احکام کی مکمل تعمیل کرے گا لیکن دیکھو میرے احکامات کے باوجود وہ گہری نیل سورا ہے مدام نے انتہائی گسیل لہجے میں کہا سسسس سورا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مدام پروفیسر راکی نے تیزے سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا پھر جیسے ہی وہ عمران کے قریب جا کر اس پر جھکا دوسرے لمحے وہ چیکتا ہوا اچھر کر پیچھے کھڑی مدام سے پوری قوت سے آٹک رایا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گئے تمہاری مشین میں صرف ایک کھامی باقی رہ گئی ہے پروفیسر راکی اس کی زیلو بیٹری ابھی کمزور ہے عمران کی سرد آواز سنائی دی اور مدام اور پروفیسر فرش پر گرے حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف بستر سے نیچے کھڑا تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آ رہا تھا تتتتتت تم نے یہ ریوالور مدام نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ باثروم میں پڑا تھا اس میں گولیاں بھی ہیں عمران نے سرد لاجے میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے زولو بیٹری تو فل چارج تھی پروفیسر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی فل چارج تو تھی لیکن اس کی قوت کمزور ہے میرے لئے کم از کم ہائی پاور بیٹری لگانے چاہیے تھی برحال یہ بتا دوں کہ جب تم مدام سے باتیں کر رہے تھے تو نہ صرف مجھے ہوش آ گیا تھا بلکہ میں تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا اور مدام تم نے مجھے اپنے شیطانی اور شرمناک منصوبے میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اگر واقعی ایسا خوج اتا تو پھر تمہیں مجھے مارنے کی ضرورت نہ پڑتی میں خود ہی اپنا گلہ گونھ لیتا عمران کا لہجہ انتہائی سرد تھا اسی لمحے مادام یک لقت اپنی جگہ سے اچھلی اس نے انتہائی مارانہ انداز میں عمران پر چھلانگ لگائی تھی لیکن دوسرے لمحے وہ بولی طرح چیکتی ہوئی دوبارہ فرج پر جا گئی اگر آئندہ ایسی کوشش کی تو پشانی میں گولی پڑے گی سمجھی میرا نام عمران ہے عمران اور میں تم جیسی عورتوں کی گھردنیں توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں تمہاری مضموم اور ناپاک خواہ شاید پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا عمران کا لہجہ اس قدر سکتا کہ فرج پر پڑے ہوئے پروفیسر کے جسم میں بے اکتیار سردی کی لہر سے دونے لگی ہاں پروفیسر تم تم بھی مالام کے ناپاک منصوبے کو پورا کرانے میں پرابر کے شریک ہو میرا خیال ہے تمہاری سزا موتی ہو سکتی ہے عمران نے اس بار پروفیسر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ماف کر دو میں مجبور تھا مدام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ازاد کر دے گی یقین گروہ میں چار سال سے اپنے پیارے بچوں کی صورتیں دیکھنے کے لیے تڑک رہا ہوں پروفیسر نے گلگیر لیجے میں کہا ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ مکمل دعون کرو اس دنیا کی قیس سے رہائی دینا نہ تھا بلکہ وہ تمہیں اس دنیا کی قیس سے رہائی دلانے کا فیصلہ کر چکی تھی اس نے تمہارے جانے کے بعد فیصلہ کن لیجے میں کہا تھا کہ صبح تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا عمران نے اسی طرح سخت لیجے میں کہا یہ جھوٹ ہے میں نے ایسا نہیں کہا مدام نے احتجاج کرتے ہوئے کہا خاموش رہو عمران نے کہا اور دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی مدام کی چیک سنائی دی اس کے کان کی لوگ کا نچلا حصہ گائب ہو چکا تھا اور اس سے لہوٹ ٹپکنے لگا تھا اب اگر تم بولی تو دوسری گولی یقینا پشانی پر پڑے گی عمران کا لہجہ بہت سرد تھا اور مدام یوں سہم کر خاموش ہو گئی جیسے اب اس نے زندگی بھر نہ بولنے کا فیصلہ کر دیا ہو البتہ وہ دانتوں سے مسلسل ہونٹ کار رہی تھی میں تمہارے ساتھ تعاون کے لئے پوری طرح تیار ہوں پروفیسر راکی نے کہا تو اٹھ کر پہلے دروازہ بند کر تو عمران نے کہا اور پروفیسر نے اٹھ کر تیزی سے دروازہ کی طرف لکھا اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی چھٹکنی چڑھا دی اور عمران نے ایک تحیل سانس لیا کیونکہ دروازہ بند کرنے کا حکم اس نے جان بھوچ کر دیا تھا کیونکہ پروفیسر کے ذہن میں اگر ذرا سی بھی خلاف ورزی کی رمک ہوتی تو اس دروازے سے بھاہ جانے کا اسے سنہری موقع حاصل تھا عمران چونکہ سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا اس لئے پروفیسر آسانی سے بھاگ سکتا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ایسی صورت میں عمران کے روالور سے نکلنے والی گولی اسے دلیز پار کرنے کا موقع نہ دیتی لیکن پروفیسر کے دروازہ بند کرنے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ عمران کا ساتھ دینے کا مکمل طور پر فیصلہ کر چکا ہے بات روم میں رسی مجود ہے وہ لے آؤ عمران نے اسے دوسرا حکم دیا اور پروفیسر سرحالاتہ ہوا بات روم کی طرف بڑھ گیا تم کیا چاہتے ہو اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں اس کا بندو بست کر دیتی ہوں مدام نے اس بار سنجیدہ لیجے میں کہا ظاہر ہے میں اس چیطانی جگہ سے نکلنا ہی چاہوں گا لیکن ابھی نہیں ابھی تو میں نے تمہارے احکامات کی تعمیل کرنی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا کیا مطلب ابھی تو تم مدام کے لہجے میں حیرت تھی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں مدام میں اس وقت تک تمہاری خواہ شاہد کی تکمیل پورے جوشک روز سے نہیں کر سکتا جب تک تمہارے ہاتھ اور پیر بندوے نہ ہوں ازاد اور اس سے مجھے ڈر لگتا ہے یہ میری کمزوری ہے عمران نے کہا اور مدام یوں حیرت بھرے انداز میں عمران کو دیکھنے لگی جیسے عمران کوئی مجھوبہ ہو کیا تم سچ کہہ رہے ہو مدام کے لہجے میں اشدہاق تھا ابھی تم دیکھ لوگی عمران نے ہستے ہوئے جواب دیا اس علم میں پروفیسر نائلون کی رسی اٹھائے باتروم سے نکل آیا اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کر اسے اس تو احترام سے پستر پر لٹا دو عمران نے کہا میں خود پستر پر لیٹ جاتی ہوں مدام نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی عمران نے کہا مدام اٹھ کر بڑے اتمنان سے جا کر بستر پر لٹ گئی مدام کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دو پروفیسر اور پیر بھی اچھی طرح مانگنا عمران نے پروفیسر سے مخادب ہوتے ہوئے کہا پروفیسر سر حلاتا ہوا مدام کی ضرور پڑھا اور پھر اس نے پہلے مدام کو الٹا کر کے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیئے اور پھر اسے سیدھا کر کے اس کے دونوں پیر بھی رسی سے کس کر باندھ دیئے اس دورانے عمران ریوالور سمیت مدام کے سر پر کھڑا رہا اس کے لوگوں پر بڑی شرید سی مسکرات تھی پروفیسر کے ایک طرف ہٹ جانے کے بعد عمران نے آگے پڑھ کر خود بھی گانٹوں کا جاہزہ لیا مدام کی آنکھوں میں ایک بار پھر جذبات جاگ اٹھے تھے مگر دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ پلند ہوا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے مدام کی کنپٹی پر پڑا اور مدام کی اشتیاق سے پور آنکھیں یک لکت مدم پڑی اور پھر باندھ ہو گئی اس کا سر ڈھلک گیا تھا اچھا پروفیسر اب تم بتاؤ کہ مجھے ڈیسی قبیلے کے بل حق کا جنگل سے کیسے یان آیا گیا تھا میرا خیال جہاں تک کہیں کہ یہ تمام کام انتائی خوفیہ طریقے سے کیا گیا تھا عمران نے پروفیسر سے مخاطب وکر کہا جو خاموش کھڑا تھا بلکل خوفیہ طریقے سے کیا گیا تھا ورنہ ڈارسن اس کام کی ہرگر اجازت نہ دیتا لیکن مادام تمہارے لئے پاگل ہو رہی تھی اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور میں سپیشل وے کے ذریعے تمہیں یہاں لے آیا پروفیسر نے جواب دیا اس پیشل وے کا تمہیں پہلے سے علم تھا عمران نے پوچھا نہیں اگر مجھے علم ہوتا تو میں بھاگ نہ جاتا اس کا علم صرف مادام کو تھا وہ اگر چاہتی تو خود بھی تمہیں وہاں سے یہاں لے آتی لیکن تمہیں ذہنی طور پر رام کرنے کے لئے اس نے مجھ سے رابطہ قائم کر لیا تھا اور میں اپنی یہاں سراحی کے لالچ میں آ کر اس سے تاون پر راضی ہو گیا کیونکہ مادام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے رہا کر دے گی پروفیسر نے جواب دیا یہاں وہ سپیشل راستہ کتنی دور ہے عمران نے پوچھا کافی دور ہے ایک تو ہیل سرنگ ہے جو اس جنگل میں جا کر نکلتی ہے یہ دروازہ ہفتے میں ایک روز کھولا جاتا ہے کیونکہ ڈیسی قبیلے کی حدود میں جاگر کی کانے ہیں ان کانوں سے جاگر یہاں لائے جاتا ہے اور یہاں سپیشل لیبارٹری میں جاگر سیٹلائٹ بنایا جا رہا ہے پروفیسر نے جواب دیا جاگر سیٹلائٹ کیا مطلب تفصیل بتاؤ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا یہ سائنسی بات ہے تم سمجھ نہ سکو گی برحال یہ ایک ایسی حجات ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد پوری دنیا پر کنٹرول کیا جاسبتا ہے پروفیسر نے جواب دیا او جاگر سے تمہارا مطلب ٹینیم آرکٹے کا او کم آرچز ریز تو نہیں ہے عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا اور پروفیسر راکی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلے گئی کیا کیا مطلب کیا تم کھلائی سائنستان ہو پروفیسر نے حق لاتے ہوئے پوچھا میں کھلائی سائنستان نہیں بلکہ سائنس میں موجود کھلا ہوں اور یہ کھلا صرف میری ذات سے ہی پور ہو سکتا ہے برحال تم یہ بتاؤ کہ میں درست کہہ رہا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا لہجہ بے حد نرم تھا ہاں تم درست کہہ رہے ہو مجھے شدید حیرت ہے یہ انتائی جدید دریافت ہے اور دنیا کو اس کا ابھی علم نہیں ہے پھر تمہیں کیسے علم ہویا پروفیسر نے اٹھکٹے اٹھکٹے کہا اس کی حیرت ابھی تک موجود تھی یہ جدید دریافت نہیں ہے پروفیسر ہمارے ملک کے لبارکری میں بھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے ڈاکٹر اشتیاک اور ڈاکٹر اسلم اس کے مائرین میں شمار کیے جاتے ہیں اور انہوں نے ہی ہمارے ملک کے شمال مشرقی حصے کی ایک پہاڑی سے اس دہات کو دریافت کیا تھا جس سے یہ ریز نکلتی ہے انہوں نے اس کا نام ایک تفانی درفتار سے چلنے والی کار کو جاگور کے نام پر جاگور ریزگا ہوا تھا اور ان دونوں سائنستانوں کو حال میں ہی اغواہ کر لیا گیا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ انہیں بلیک کلار لیا گیا ہے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ ہاں یہ دونوں سائنستان سپیشل ریبارٹری میں کام کر رہے ہیں میں نے اسی مشین سے ان کے ذینوں کو کام کرنے پر امادہ کیا تھا پروفیسر راکی نے سر جکاتے ہوئے جواب دیا اچھا اب ایسا کرو کہ مجھے اس سپیشل گیٹ تک لے چلو لیکن خفیہ طریقے سے عمران نے کہا اور پروفیسر اسواق میں سر حالاتا وہ مڑ گیا عمران نے بستر پر بے ہوش پڑی ہوئی مدام کو اٹھا کر کاندے پر لادا اور پروفیسر کے پیچھے چل پڑا ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا ڈارسن نے ایک فائل کا مطالعہ کرتے کرتے چونکر سر اٹھایا کیونکہ اس کی میز کے کونے پر پڑے ہوئے سرکرم کے ایک ڈبے میں سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز اچانک نکلنے لگی تھی وہ ایک لمحے تک تو بے خیالی کے سیاہ انداز میں اس ڈبے کو دیکھتا رہا پھر اس نے چونکر ڈبے کے وسط میں لگے بٹن کو دبا دیا بٹن دبتے ہی سامنے دیوار پر ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی سکرین پر جھماکے سے ہونے لگے اور پھر ایک کمرے کا منظر ابر آیا ڈارسن یہ منظر دیکھتے ہی کرسے پر اس بری طرح اچھلا کہ نیشے گرتے گرتے بچا اس کی آنکھوں سے شدید حیرت ڈبک رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو اس ڈبے کا تعلق مادام کی خفیہ خوابگاہ سے تھا اور مادام کے بیڑ کی سائیڈ کی پٹی کے اندر اس کا کنیکشن تھا جو بزہر ناظر نہ آتا تھا لیکن اگر اس جگہ کو خصوصی طور پر دبایا جائے تو اس کمرے میں لگے ہوئے ٹی وی کنٹیپٹر کا سلسلہ ڈارسن کے خاص کمرے کی مشین سے ہو جاتا تھا یہ مادام اور ڈارسن کے درمیان خفیہ رابطے کا ایک سلسلہ تھا جب مادام ڈارسن کو اپنی خفیہ خوابگاہ میں عیاشی کے لئے طلب کرنا چاہتی تو وہ بیٹ کی اس پٹی کو دبا دیتی اور اس طرح ڈارسن کو علم ہو جاتا ڈارسن اس مشین کو آن کر دیتا اور پھر سکرین پر اس کمرے کا نہ صرف منظر دیکھ لیتا بلکہ یہ منظر ایسا ہوتا کہ ڈارسن کے جذبات بڑھک اٹھتے اور وہ بجلی کی ستیزی سے اس طرح مادام کی خوابگاہ کے طرف توڑ پڑتا جس طرح لوہا مکنہ تیز کی طرف کھجتا ہے اب بھی ڈبے کی سیٹی سن کر وہ اس لئے چونکا تھا کہ مادام نے اسے طلب کیا ہے لیکن سکرین پر ابرنے والے منظر نے اس پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دیئے تھے سکرین پر مادام کی جذبات بڑھکا دینے والے پوس کی بجائے ایک حیرت انگیز منظر نظر آ رہا تھا کہ کوئی شخص مادام کو بستر پر سے اٹھا کر کاندے پر لاد رہا تھا مادام کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے تھے اور وہ پیہوش تھی اس کے ساتھی ایک اور شخص سائد دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا جیسے ہی مادام کو اٹھانے والا آدمی مڑا دارسل ایک بار پھر کرسے سے گھرتے گھرتے بچا کیونکہ مادام کو اس طرح کندے پر اٹھانے والا علی عمران تھا وہ علی عمران جسے اس کے ساتھیوں سبیت دارسل نے ڈیسیوں کی حدود میں پھیکوا دیا تھا دروازے کے قریب جا کر آگے جانے والا شخص مڑا تو دارسل نے اسے بھی پہچان لیا وہ پروفیسر راکی تھا زینوں کو تبدیل کرنے والے سیکشن کا انچارچ اور پھر وہ دونوں ہی دروازے سے بایر نکل گئے اور سکرین پر صرف خالی کمرے کا منظر ہی نظر آنے لگا یہ کیا ہو گیا ہے کس طرح ہو گیا ہے علی عمران اندر کیسے آیا پروفیسر راکی اس کے ساتھ کیسے مل گیا اور مادام کی یہ حالت دارسل نے ہونٹ کٹھتے ہوئے سوچا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے نہ صرف اٹھ کھڑا ہوا بلکہ تقریباً باگتا ہوا کمرے کے ایک کونے میں موجود سٹینڈ رکھی ایک چھوٹی سی مشین کے پاس رہ پہنچا مشین پر کسی کپڑے کا گلاف سا چڑھا ہوا تھا اس نے جلدے سے گلاف کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور مشین کا بٹن آن کر دیا مشین میں زندگی ہی لہلہ سی دورنے لگی اور پھر اس کے اوپر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی دارسل نے جلدی جلدی سے اس مشین کی مختلف ناپیں گمائی اور سکرین پر منظر بدلنے لگے وہ ہر منظر کو گوھر سے دیکھتا اور پھر نام گواہ دیتا چند لمباد ایک منظر ابرا تو اس میں پروفیسر راکی اور اری امران نظر آ رہے تھے وہ ایک تو ہیلز روم کے دہانے پر کھڑی ایک شٹل نہاں گاڑی میں سوار ہو رہے تھے تو یہ سپیشل وے سے باہر نکل رہے ہیں اب سمجھ گیا کہ یہ کیسے اندر آئے اور یہ لازمان سپیشل وے سے آئے ہیں لیکن اس سپیشل وے کا کھولنے کا کوڑ تو صرف مادام کو ہی پتا ہے پھر یہ لوگ کس طرح اندر آئے اور اب باہر جا رہے ہیں دارسل نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے مشین آف کی اور پھر مر کر برونی دروازے کی طرف باگ پڑا کمرے سے بھر نکل کر وہ ایک رہ داری میں آیا اور پھر اس رہ داری میں دورتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا رہ داری کے اختتام پر موجود یہ بڑے سے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوا یہ ایک کافی بڑا حال نمہ کمرہ تھا جس کی دواروں کے ساتھ بڑی بڑی مشینیں نصب تھی اور سفید کپڑوں میں ملبوط اپریٹر ان مشینوں پر کام کر رہے تھے یہ دارسن کا کنٹرولنگ روم تھا اور ان مشینوں کے ذریعے وہ لیبارٹری کے تمام حصوں کو کنٹرول کر جاتا ہر مشین علیدہ علیدہ حصے کو کنٹرول کرتی تھی دارسن تیز تیز قدم اٹھاتا شمالی دوار کے ساتھ لگی ہوئی مشین کی طرف بڑا یہ مشین بند پڑی تھی اور اس کے سامنے کوئی اپریٹر نہ تھا اس مشین کا دعالق لیبارٹری کے اس حصے سے تھا جس میں وہ سپیشل وے موجود تھا لیکن چونکہ سپیشل وے کا کنٹرول مدام کے پاس تھا اس لئے اس مشین کو چلانے کی ضرورت کبھی پیش نہ آئی تھی لیکن ایمرجنسی میں اس مشین کو چلا کر اس حصے کا کنٹرول سنبھالا جا سکتا تھا باقی مشینوں کے کام کرنے والے اپریٹر رپورٹ تھے جنہیں انسانی شکلوں میں تیار کیا گیا تھا اور وہ بزہر انسان نظر ہی آتے تھے اس لئے دارسن کے اندر آنے کے باوجود کوئی بھی نہ چونکا تھا اور نہ کسی نے اس کی طرف مڑھ کر کچھ پوچھا وہ اب اپنے اپنے کاموں میں مظروف رہے تھے دارسن نے جلدی سے مشین کو آن کیا اور اس کے سامنے رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا اس نے مشین کی سائر سے لڑکا ہوا ہیڈ فون اتار کر اپنے سر پر چڑھا لیا اور پھر مشین کے درمیان میں لگی ہوئی سکرین کو دیکھنے لگا جس پر جماکے سے ہو رہے تھے دارسن کا ہاتھ تیزے سے ایک ناپ کو گمارا تھا چانلوں میں بعد ہی سکرین پر ایک منظر ابرا اور دارسن نے ہاتھ ہٹا لیا دوسرے لمحے اس کے ہونٹ پیچ گئے کیونکہ سکرین پر سپیشل وے کا منظر نظر آ رہا تھا سپیشل وے کھلا ہوا تھا ساتھی شیٹل گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور حمران پروفیسر راکی اور مادام تینوں گائب تھے دارسن چانلہ میں کچھ سوچتا رہا پھر اس نے سر سے ہیڈ فون ہٹایا اور تیزی سے اٹھ کر وہ سائیڈ میں رکھی ہوئی مشین کی طرف بڑھا اس نے اس مشین کی سائیڈ سے منسلک ایک علچہ دار تار کو کھینچ کر اس کا ہن پہلے والی مشین کے ساتھ منسلک کر دیا اور دوبارہ سٹول پر بیٹھ کر ہیڈ فون سر پر دوبارہ چڑھایا اور مشین کے مختلف بڑھن دبانے لگا ساتھ والی مشین میں بھی زندگی کی لیٹھ دوڑ گئی اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر منظر بدل گیا اس بار سکرین پر ڈیسی قبیلے کے جھوپڑوں کا منظر نظر آنے لگا اور دارسن یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ جھوپڑوں میں سے اٹھانہ بیس افراد نکل کر اس جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں سپیشل گیٹ تھا عمران آگے آگے تھا لیکن مادام ان کے ساتھ نہ تھی البتہ ایک سفید فارم عورت ان کے ساتھ تھی وہ سب تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ رہے تھے دارسن خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا اس کے ہونٹ پیچھے ہوئے تھے تھوڑی دیر بعد یہ سب لوگ سپیشل وے میں داخل ہو گئے دارسن ہونٹ پیچھے انہیں سپیشل وے میں داخل ہوتے دیکھتا رہا ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ ان سب کو فوری طور پر حلاق کر دیا جائے لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خیال بدل دیا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ چیف باس جو کہ مادام پر بے پناہ اعتماد کرتا ہے وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ مادام نے گدھاری کی ہے اس لئے انہیں فوری طور پر حلاق کرنے کی بجائے اگر انہیں بھی ہوش کر دیا جائے اور پھر چیف باس سے رابطہ کر کے اسے اطلاع دی جائے تو صورتحال چیف باس پر واضح ہو جائے گی اور اس کے بعد لازپن وہ مادام کی بجائے پوری لیبارٹری کا مکمل انچارج من جائے گا چنانچہ اس نے سرک بٹن پر رکھا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اس سے نیچے ایک نیلے رنگ کے بٹن کو دبا کر ایک ساتھ ہی ناب گما دی اس کی نظر سکرین پر جمع ہوئی تھی عمران اور اس کے ساتھی جو سپیشل وے میں داخل ہو کر اب اس کا دروازہ بند کر رہے تھے اچانک چھت سے نیچے نیلے رنگ کی چنگاریا کی شدید مدارش شروع ہو گئی اور جس جس کے جسم سے یہ چنگاریا ٹکڑائی وہ اس طرح اچھل کر فرج پر گرے کہ دوبارہ حرکت ہی نہ کر سکے جب دارسن کو پوری طرح اتمنال ہو گیا کہ اندر آنے والا ہر شخص ان چنگاریوں کی زند میں آ کر بے حسو حرکت ہو چکا ہے تو اس نے نیلے رنگ کا بٹن آف کر دیا اور اس نے مچین کے نیچے بنے ہوئے ایک کھانے کو کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا بائک نکال کر اس کا بٹن دبایا اور بو سے لگا لیا ہیلو ہیلو چیف دارسن کالنگ سکس تھرٹی تھڑی دارسن نے توم کالنہ لہجہ میں کہا یس ار نمبر ون آف تھرٹی تھری اٹھ ایڈننگ چلنوں وہ بات دوسری طرف سے ایک کھڑ کھڑاتی سی ہواس صدائی دی نمبر ون سپیشل وے کے آخری پوائنٹ پر کچھ بیرونی افراد زیرو ٹو کے فائر سے بے حصو حرکت پڑے ہے تم اپنے سارے سیکشن سمیت وہاں جاؤ اور انہیں وہاں سے اٹھا کر تھرٹی تھری کے زیرو روب میں ڈال دو اور ان کی کڑی نگرانے کی جائیں دارسن نے کہا یس بوس حکم کی تعمیر ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا اور دارسن نے بٹن دبا کر رافتہ ختم کر دیا اب اس کی نظریں دوبارہ سکرین پر جم گئی تھوڑی دیر بعد سیاہ رنگ کی وردیوں میں ملبوس تقریبا پچاس کے قریب افراد وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک ایک کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر قادو پر لادا اور واپس چلے گئے تھوڑی دیر بعد بشید سے ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگی یس چیف دارسن دارسن نے دوبارہ بائیک کا بٹنان کرتے ہوئے کہا نمبر ون آف تھرٹی تھری سپیکنگ حکم کی تعمیل ہو گئی ہے سب کو زیر روپ میں بتغیل کر دیا گیا ہے اور ان کی کڑی نگرانی کی جاری ہے دوسری طرف سے وہی کھڑکڑاتی ہوئی آواز صدائی دی اوکے جب تک بے دوسرا حکم دادو ان کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے دارسن نے کہا اور مائیک کا بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا اس کے بعد اس نے مشین کے ایک اور حصے کا بٹن دبایا تو مشین کے اس حصے میں موجود ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی اور چند جماکوں کے بعد سکرین پر ایک چھوٹے سے کمرے کا منظر نموندار ہوا جس کی ایک دوار کے ساتھ اوپر تہلے دس انسانی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ دسوں کی دسوں بظاہر انسانی لاشیں ہی لگتی تھی لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے لکڑی ہی کھٹھے ایک دوسرے پر چینکل رکھ دیئے ہوں دارسن نے پہلے بٹن کے ساتھ ایک اور بٹن دبایا تو سکرین کی سائیڈ پر جماکے ہونے لگے دارسن نے اس سکرین کی سائیڈ میں جہاں ہلکے ہلکے جماکے ہو رہے تھے ایک ناپ کو ذرا سا گھمایا تو جماکے بان ہو کر اس پر ایک نمبر واضح ہو گیا اس کے ساتھ ہی سکرین پر دوار کے ساتھ مجود دسوں انسانی لاشوں میں سے سب سے اوپر والی لاش کے جسم میں سے تیز روشنی پھوٹنے لگی اور دوسری لمحے وہ اچھل کر فرش پر عام انسانوں کی طرح کھڑی ہو گئی لیکن اس کے پورے جسم سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی دارسن نے ناپ تمہارا گھمائی تو سکرین کی سائیڈ پر دو کا ہنسہ ابرا اور اس کے ساتھ ہی دوسری لاش کے جسم سے روشنی پھوٹ پڑی اور پھر وہ بھی اچھل کر پہلے کے ساتھ کھڑی ہو گئی دارسن نے ایک اور بٹن دبایا اور ساتھ ہی مائک کا بٹن دبا دیا ہیلو برائٹ مین نمبر ون اینڈ ٹو آر یو اٹینڈنگ چیف دارسن دارسن نے تیز لیڈے میں کہا یس بوس دونوں کے حلف سے بریق سی آوازیں نکلی نوٹ مائی انسٹرکشنز دارسن نے کہا اور پھر وہ انہیں تفصیلی ہدایات دینے لگا کہ وہ ڈیسی قبیلے میں جاں جائیں جاں مادام گلوریا موجود ہے انہیں مادام گلوریا کو ماں سے واپس لاکر بلیو روم میں پہنچانا ہے اور اس کے لئے چائے پورے قبیلے کو ہی کیوں نہ موت کے گھاٹ اتارنا پڑے انہیں حکم کے ہر صورت میں تعمیل کرنی ہے اور پھر رپورٹ کرنی ہے یس بوس دونوں برائیڈ مینز نے جواب دیا اور دارسن نے انہیں حرکت میں آنے کا حکم دے کر مشین کے بٹن آف کر گئی مائی کو ایک طرف رکھ دیا اسے معلوم تھا کہ ڈیسی قبیلے کے افراد روشنی کے انسانوں سے بہت ڈرتے ہیں اور انہیں عظیم دیوتا کے نام سے پکارتے ہیں اس لئے دونوں مادام کو آسانی سے لے آئیں گے اسے صرف اتنا انتظار کرنا تھا کہ جیسے ہی مادام بلیو روم میں پہنچے وہ چیف باس سے رابطہ قائم کر کے اسے مکمل رپورٹ دے دی اس کے لبوں پر کامیابی کی موسکڈاٹ دور رہی تھی اسے یقین تھا کہ اس صورتحال میں چیف باس لازمان اسے آئندہ کے لئے لیبارٹری کی انچارچ بنا دے گا اور پھر مادام اس کی ماتحت ہوگی اور لیبارٹری کی قانون کے مطابق آفیزر کو ماتحت پر ہر قسم کا پورا اختیار ہوتا ہے چاہے وہ اسے گولی کیوں نہ مارتے اس سے پوچھ کچھ نہیں ہوتی اس لیے اگر مادام کو اس کی ماتحت بنا دیا گیا تو پھر مادام اس کی کنیس بن جائے گی اس کے بعد وہ مادام کے مود اور حکم کا دعویہ نہ ہوگا بلکہ مادام اس کے مود اور حکم کی دعویہ ہوگی اور جب وہ چاہے گا مادام کو اپنی خواہگاہ میں طلب کر سکے گا یہ خیال سوچ کر ہی ڈارسن کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بے حد مینی کیس مسکرات تیر رہی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد مشین سے دوبارہ ٹوٹوں کی آوازیں سنائی دیں اور ڈارسن نے جلدی سے مائک اٹھا کر اسے آن کر دیا ٹوٹوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی ہیلو ورائیٹ مینز نمبر ون کالنگ چیف ڈارسن مشین سے واریک اور چیکتی ہوئی آواز سنائی دیں یس چیف ڈارسن اٹینڈنگ یو ڈارسن نے تو امکانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئی کہا باس حکم کی تعمیر ہو چکی ہے مادام گلوریا کا بلو روم میں منتقل کر دیا گیا ہے وہ بے ہوش ملی ہے اور ابھی تک بے ہوش ہے وہ بندی ہوئی ہے دوسری طرف سے باریک آواز سنائی دیں پوری تفصیل بتاؤ کہ وہ ڈیسی قبیلے میں کہاں تھی اور وہاں سے مادام کو لانے کے لیے تمہیں کیا کاروائی کرنا پڑی دارسن نے تو امکانہ لہجے میں پوچھا باس ہم دونوں ڈیسی قبیلے کے سردار کے جھومپڑے کے سامنے اترے اور ہم نے اپنا مقصود سائرن بجایا تو ڈیسی قبیلے کا ہر فرد ماں سردار کے استقبال کے باہر نکل آیا انہوں نے ہمارے سامنے سجدہ کیا اور ہماری شان میں استقابلی یا فکرے کہے ہم نے مادام کے محر میں سردار سے پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ مادام گلوریا سردار کے جھومپڑے موجود ہیں اور وہ بے ہوش اور رسیوں سے بندی ہوئی ہیں ان کے اراغان دیوتا کے اتار کا ترجمان انہیں وہاں لائیا تھا اور اس نے سردار کو حکم دیا تھا کسی ان کی واپسی تک وہی رکھا جائے ہم نے اراغان دیوتا کے اتار کا یہ حکم رد کر دیا اور مادام کو واپس لجانے کیلئے اپنے حوالے کرنے کا سردار کو حکم دیا چنانچہ سردار کے حکم پر دو آدمی سردار کے جھومپڑے سے بے ہوش مادام کو اٹھا لائے مادام کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے بندے ہوئے تھے اور پھر ہم مادام کو اسی حالت میں لے آئے اور آپ کے حکم کے مطابق اسے بلیو روم میں پہنچا کر آپ کو رپورٹ دے رہے ہیں دوسری طرف سے باریک اور چیکتی ہوئی آواز سنائی دی اوکے اب تم دونوں واپس اپنے شیڈ میں جاؤ اور بریک ہو جاؤ ڈارسل نے تیز لج میں کہا اور پھر مائی کاف کھڑ دیا اسے معلوم تھا کہ وہ دونوں دوبارہ پہلے کی طرح اپنے ساتھیوں پر جا کر لیٹ جائیں گے اور ایک بار پھر آف ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے مادام کے مطلق اب ڈارسل کو کوئی فکر نہ تھی کیونکہ بلیو روم کی ساکت اور نظام ایسا تھا کہ مادام وہاں سے کسی صورت نہ نکل سکے گی اور پھر وہ تو بندی ہوئی تھی اس لئے وہ بے فکر تھا ڈارسل مشین آف کر کے اٹھا اس نے دوبارہ کلاف اس پر چڑھایا اور پھر اس حال نماغ کمرے سے باہرہ کر وہ اسی طرح راداریاں کراس کرتا ہوا واپس اپنے دفتر پہنچ گیا یہاں پہنچ کر اس نے لاس کلی ٹرانس میٹر نکالا اور چیف باز کو کال کرنے لگا لیکن چند نمو بعد اسے ہیڈ کوارٹر سے پیغام ملا کہ چیف باز 48 گھنٹوں کے لیے کسی کفیہ مقام پر گئی ہوئے ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا جس پر ڈارسل نے پیغام دیا کہ چیف باز جیسے ہی واپس آئیں انہیں پیغام دیا جائے کہ وہ بلیک کلار لیواری میں پوری طور پر ڈارسل کو کال کریں اس کے بعد ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے اتمنان کا ایک تحیل سانس لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ 48 گھنٹوں کے لیے اب وہ بلکل فارغ ہے باقی کام چیف باز کی ہدایت کے مطابق ہی ہوتا تھا چنانچہ وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا کیونکہ رات کافی زیادہ گزر گئی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں نید پوری طرح بھر گئی تھی عمران کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا لیکن اس کا جسم بلکل ہی بے حسو حرکت تھا یہی حال کرنل فریدی کیپٹن حمید اور باقی سب ساتھیوں کا تھا سپیشل وے کے دروازے تک عمران جب زمادہم سمیت اس کی خوابگاہ سے نکل کر پروفیسر راکی کے ساتھ شیٹل گاڑی پر سوار ہو کر سپیشل وے کے دروازے تک پہنچا اور پھر اس نے پروفیسر راکی سے اس دروازے کی کھولنے اور بند کرنے کا سارا سسٹم پوچھ لیا یہ سسٹم اور کوڈ مادام نے پروفیسر کو بتایا تھا تاکہ پروفیسر عمران کو اندر لاسکے اس کے بعد دروازہ کھول کر وہ مادام اور پروفیسر سمیت جنگل گیا اور پھر وہ سردار کی جھنپڑے میں پہنچے اور عمران نے دیتہ آراغان کے ترجمان کی حضیت سے سردار کو حکم دیا کہ وہ مادام کو پوری طرح حفاظت کریں اور اسے اس کے دوسرے حکم تک اسی جھنپڑے میں قید رکھا جائے پروفیسر کی منت خوش آمد پر عمران نے سردار کو حکم دیا کہ دیتہ آراغان کے حکم کے مطابق پروفیسر کو بلیاک کلار سے باہر پیج دینے کا انتظام کیا جائے ہلوہتہ اس نے سردار کے جھنپڑے تک پہنچنے سے قبل ہی پروفیسر سے ریبارکی کی اندرونی معلومات جس حد تک پروفیسر کو معلوم تھی تفصیل سے لے لی تھی عمران کی کہنے کے مطابق سردار نے اسی وقت ایک ڈھونگی کا بندوبست کیا اور چار افراد ساتھ دیکھ کر دریا کے راستے پروفیسر کو بلیاک کلار سے باہر چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا پروفیسر کے جانے کے بعد عمران نے کرنل فریدی اس کے ساتھیوں اور اپنے ساتھیوں کو بیدار کیا اور انہیں ساری صورتی حال بتا کر انہیں ہمراہ لے کر واپس سپیشل وے کا دروازہ کھول کر اندر لیبارکی میں لے آیا اس نے پروفیسر سے اسلہ سٹور کے مطلق تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی اور ان کا پروگرام تھا کہ وہ خفیہ طور پر اسلہ سٹور میں جا کر وہاں سے ضروری اسلہ حاصل کریں گے اور پھر لیبارکی پر قبضہ کر لیں گے کیونکہ عمران کی خیال کے مطابق لیبارکی کی انچارج مادام گلوریا ان کے قبضے میں تھی اور پروفیسر نے بتایا تھا کہ لیبارکی کے انتظامی شعبے میں انسان نما رپورٹ رکھے گئے ہیں اصل انسان صرف دو ہیں وہ خود اور مادام البتہ تعمیری شعبوں میں اصل انسان کام کرتے رہے ہیں اسی طرح سپیشل لیبارکی جہاں اصل مشن پر کام ہو رہا ہے وہاں اصل سائنسدان ہے اور ان کا انچارج بھی اصل انسان ڈارسن ہے اس لئے عمران کا پروگرام یہی تھا کہ اصلہ حاصل کرنے کے بعد وہ انتظامی شعبے پر مکمل کنٹرول کر گے پھر تعمیری شعبے کے افراد کو ساتھ لے کر سپیشل لیبارکی پر حملہ کرے گا اور وہاں سے سائنسدانوں کو برامت کر کے اس لیبارکی کو تباہ کر دیا جائے گا اس کے بعد پروفیسر راکی کی مشین کی مدد سے وہ سائنسدانوں کے دماغوں کو ری پیک کر کے نارمل حالت میں لے آئے گا اور پھر ان کی واپسی ہوگی اور آخر میں انسانوں کو باہر نکال کر اس لیبارکی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا اس طرح یہ مشین مکمل ہو جاتا لیکن سپیشل وے میں داخلے کے فوراں بعد ہی ان پر نہ جانے کس نے سائنسی حربہ استعمال کیا اور وہ بے خیالی میں نہ صرف انس کی زد میں آگئے بلکہ اب وہ سب بے حص لاشوں کی صورت میں کمرے میں پڑے ہوئے تھے اس کا مطلب ہے کہ پروفیسر نے غز بیانی سے کام لیا تھا یا مادام اور پروفیسر کے علاوہ بھی کوئی آدمی تھا جسے شاید ان کے نکل جانے کے بعد اس ساری واردات کی خبر ہو گئی جو نیلی وردیوں میں ملبوس افراد سپیشل وے سے اٹھا کر اس کمرے تک انہیں لے آئے تھے وہ بھی انسانی شکل میں رپورٹ تھے اب تک کسی اور انسانی شکل میں انہیں کوئی دخائی نہ دیا تھا لیکن بارحال اس وقت وہ سب بری طرح بھنس گئے تھے زبان بھی جسم کے ساتھ ہی بے حص ہو چکی تھی اس لئے وہ بولنے سے بھی معذور تھے اور عمران جانتا تھا کہ اگر فوری طور پر اس بے حصی کا علاج نہ کیا گیا تو پھر انہیں موت کے مو سے کوئی نہ بچا سکے گا اور اسی حالت میں وہ آسانی سے گولیوں سے چھلنی ہو جائیں گے لیکن اس بے حصی کو دور کرنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا ابھی وہ پڑا سوچی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں کرنل فریدی پر پڑی جس کی پشت عمران کی طرف تھی اور وہ بھی بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا لیکن دوسری لمحے عمران کا ذہن گھوم گیا جب اس نے واضح طور پر کرنل فریدی کے جسم میں حرکت دیکھی کرنل فریدی کے جسم نے آہستہ آہستہ کروٹ بدلی اور پھر اس کا رک عمران کی طرف ہو گیا عمران حیران تھا کہ کرنل فریدی کا جسم آخر کیس طرح حرکت میں آ گیا کہ اچانک کرنل فریدی آہستہ آہستہ اٹھنے دکھا کہ وہ اس کی حرکت کی رفتار بے حسوس تھی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کر نہ صرف بیٹھ گیا بلکہ اس نے اب اٹھ کر کھڑے ہونے کی کچھیں شروع کر دی عمران تو کیا باقی ساتھی بھی بے حصو حرکت پڑے کرنل فریدی کو دیکھ رہے تھے چینلوں بعد کرنل کرنل فریدی اٹھ کر کھڑے ہونے جانے میں کامیاب ہو گیا کیسی رہی اچانک کرنل فریدی کی آوات سنائی دی اور عمران دل ہی دل میں کرنل فریدی کی اس حیرت انگیز کامیابی پر اسے خراج تحسین ادا کرنے لگا کرنل فریدی چینل امہ تک ٹریل کرنے کے بعد ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دیتا رہا اور پھر جب اس کا جسم پوری طرح حرکت میں آ گیا تو وہ عمران کی طرف بڑا عمران خاموش بڑا اسے دیکھتا رہا کرنل فریدی نے جھک کر عمران کے موں پر ہاتھ رکھا پھر ساتھی دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک بند کر دی عمران کا ساس کھشنے لگا کرنل فریدی کی گریفت بے حض سکت تھی اور چند لمحوں بعد ہی عمران کے جسم میں بے اختیار حرکت ہوئی لیکن کرنل فریدی نے ہاتھ نہ اٹھائے عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا اور پھر اس کا جسم پوری طرح تڑپا تو کرنل فریدی نے ہاتھ ایک جھکے سے ہٹا دیے ارے آپ تو مجھے دھن دیا ہڑے ہلاک کر رہے تھے عمران کی زبان ہتھ ہٹتے ہی حرکت میں آگئی تھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کرنل فریدی نے مسکراتے بے کہا اور عمران ایک جھکے سے اٹھ کھڑا ہوا اب اس کا جسم پوری طرح حرکت میں آگیا تھا لیکن فریدی صاحب یہ جادو آپ نے کہاں سے سیکھ لیا کہ از خود آپ کا جسم حرکت میں آگیا عمران نے اٹھ کڑ پڑے ہوتے ہی پوچھا اور کرنل فریدی ہس پڑا تو تمہارا خیال ہے کہ سب جادو تمہیں ہی آتے ہیں کرنل فریدی نے مسکراتے میں کہا ارے ارے میں نے کب کہا ہے میں جادو میں آپ کو اپنا پیرو مرشد مانتا ہوں عمران نے کہا اور کرنل فریدی ہس پڑا دراصل یہ احسابی نظام کا قیل ہے بے حصی پیدا کرنے والی تمام ریز اور عدویات بنیادی طور پر احسابی مرکز جسے حرام مغز کہتے ہیں کو سن کر دیتی ہے اس طرح انسان کا جسم بے حص ہو جاتا ہے لیکن اگر قوت ارادی اور قوت سکینہ کو کام میں لے کر تمام تر توجہ حرام مغز کو حرکت میں لانے پر مرکوز کر دی جائے اور اس کی بقاعدہ مشک ہو تو پھر دماغ حرام مغز کے مرکز پر قابو پا لیتا ہے اور پھر توجہ کی بنا پر اسے حرکت میں لے آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے میں نے اس کی توحیل مشکے کی ہیں چنانچہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے اور باقی رہی تمہاری بات تو اتنا تو تم میں معلوم ہوگا اگر کھون میں شامل ہونے والی آکسیجن جو سانس کے ذریعے اندر جاتی ہے کو روک دیا جائے تو کھون کی گردش یک لکت تیز ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ کہ حرام مغز کے مرکز پر چھائی ہوئی بے حیثی جٹکے لگنے سے دور ہو جاتی ہے جیسا کہ تمہارے ساتھ ہوا کرنل فریدی نے وزاعت کرتے ہوئے کہا واہ آپ نے تو زبردست جادو سیخا دیا ہے میں بھی واپس جا کر اس کی بقاعدہ مشک کروں گا اور آپ کی مٹھائی اور تیز گھڑ کی پگڑی میرے سیمیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی ہنس دیا اس کے بعد ان دولوں نے مل کر اپنے اپنے ساتھیوں کو حرکت میں لانا شروع کر دیا کرنل فریدی نے کپٹن حمید پر وہی عمل درائیا جو اس نے عمران کے ساتھ کیا تھا جبکہ عمران نے جولیہ کے ساتھ اور پھر تھوڑی دیر بعد ان سب کی بھی حصی دور ہو گئی اور وہ سب چاکو چپن ہو گئے اگر کرنل بھی حصی دور نہ کرتے تو تمہارا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتا کیپٹن حمید نے حرکت میں آتے ہی عمران پر تنز شروع کر دیا اچھا چلو پندرہ گز کی پگڑی تمہاری بھی ہو گئی آخر تم بھی کرنل کے ناخلف شاگیرت ہو اگر باق خلف شاگیرت ہوتے تو تم بھی یہ مشک کر چکے ہوتے عمران نے مسکراتے ہو کہا اور کیپٹن حمید بے اکتیار چھنپ کیا اسے عشق لڑانے سے فرصت ہوگی تو مشک کرے گا کرنل فریدی نے مسکراتے ہو کہا عشق اور مشک میں صرف این اور مین کا فرق ہے اور این سے عمران بنتا ہے اس لئے عشق ہو گیا میرا کام اور میم سے موت اب آگے کیپٹن حمید کو کم مز کم اتنا تو سمجدار ہے ہی عمران نے مسکراتے ہو کہا تمہاری بھکواس شروع ہو گئی قوام خان ہمیں یان آکر بھسا دیا کیپٹن حمید نے گسیلے لہجے میں کہا ہاں تو عمران اب تم بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہوا تم تو کچھ اور بتا رہے تھے کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا کرنل فریدی حساب قطاب میں گلتی تو ہوئی جاتی ہے زہچہ گلت ہو گیا ہوگا میں نے سمجھا کہ مریق کا عروج ہو گیا ہے وہ نکل آیا زہل کا عروج اب بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ارے میرا مطلب تم پر تنس کرنا نہیں تھا تم گلت سمجھے ہو میرا مقصد تھا کہ یہ صورتحال کیسے بلٹ گئی کرنل فریدی نے اس کے تنس کا مطلب سمجھتے ہوئے ہنس کر کہا مجھے تو یہ اتنا ملی تھی کہ ماتام یہاں کی انچارج ہے لیکن اب اس حرکت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے برحال فیلحال تو کوئی سامنی نہیں آیا اور شاید وہ لوگ اس بات سے ہی مطمئن ہوں کہ ہم بے حضو حرکت پڑے رہیں گے لیکن ہم کرنل فریدی کے جادو کی وجہ سے حرکت میں آ گئے ہیں تو پھر یہ حرکت جاری رہنی چاہیے عمران نے مسکراتے بھی کہا اور پھر تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اس نے دروازے کا ہینڈل دبا کر اسے کھینچا تو دروازہ آہستہ سے کھل گیا اسے باہر سے باندھنا کیا گیا تھا اور عمران کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی اس نے باہر جنگ کا تیسے رہ داری میں دو آدمی کھڑے نظر آئیں ان کے کاندھوں سے مشین کرنے لٹک رہی تھی وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے عمران کچھ لمحے انہیں بگور دیکھتا رہا اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ یہ اصل انسان نہیں بلکہ انسانی شکل میں رپورٹ ہے تو اس نے جھک کر اپنا ایک بوٹ اتارا اور پھر دروازے میں سے ہاتھ نکال کر اس نے بوٹ کو زور سے ان کے ذرا آگے پھیک دیا جیسے ہی بوٹ فرج سے ٹکڑایا دونوں رپورٹ بجلی کی تیزے تیزے سے حرکل میں آئے انہیں نے انتہائی تیز رفتاری سے کاندھوں سے مشین کرنے اتاری اور اس بوٹ پر بہتہاشا گونیاں برسانا شروع کر دی ایسا کرتے وقت ان دونوں کی پوشت عمران کی طرف ہوئی اور عمران دروازہ کھول کر بجلی کی تیزے سے ان پر لپکا پھر اس سے پہلے کہ وہ انسانی رپورٹ مڑتے عمران کی لاتیں پوری قوت سے ان کی پوشت پر پڑی اور وہ خود فضاء میں کلابازی کھا کر سیدھا ہوا اس کی ایک لات ایک رپورٹ کی پوشت کے درمیان اور دوسری لات دوسرے رپورٹ کی پوشت کے درمیان پڑی تھی اور وہ دونوں ضرب کھا کر موں کے بل فرش پر گرے ان کے گرنے سے دماغہ ہوا اور وہ نیچے گر کر پھر سیدھے نہ ہوئے البتہ مشین گنے ان کے ہاتھوں میں سے اسی طرح پکڑی ہوئی تھی عمران نے آگے بڑھ کر دونوں مشین گنے ان کے ہاتھوں سے نکال لی وہ دونوں بے حصے و حرکت پڑے ہوئے تھے مشین گنے نکال کر وہ واپس مڑا تو دروازے پر کرنر فریدی اور اس کے باقی سب ساتھی کھڑے تھے یہ ایف سیکس ٹائب کی رپورٹ ہے ان کی پوشت کے این درمیان میں اپریٹنگ سیشین موجود ہے عمران نے کرنر فریدی کی طرف مڑتے ہوئے کہا میں نے دیکھ لیا ہے میرے خیال میں یہاں کے تمام رپورٹ اسی ٹائب کی ہیں مدام کی کمرے میں جو فائٹر تھے وہ بھی اسی ٹائب کی تھے کرنر فریدی نے حالاتے ہوئے کہا یہ راداری اور کمرہ شاید سون پروف ہے ورنہ اس قدر فائرنگ کے بعد تو یہاں تفاہ آ جانا چاہیے تھا جولیا نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے جولیا عمران نے سرحالاتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب راداری کے بند دروازے کی طرف بڑھنے لگے ہمیں کوئی اور حل سوچنا چاہیے اس طرح ہم کب تک ایک ایک رپورٹ کو نکارہ کرتے رہیں گے ٹائپٹن حمید نے مو بناتے ہوئے کہا حل میں نے سوچ لیا ہے کرنر فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا کون سا حل عمران سبیت سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مدام گلوریا ان کی انچارج ہے اس لئے اس کی آواز اور لہجہ نہ صرف بچانتے ہوں گے بلکہ اس کا حکم بھی مانتے ہوں گے اگر مس جولیا مدام گلوریا بن جائیں تو مسئلہ حل سو سکتا ہے کرنر فریدی نے کہا لیکن تنویر کی مجودگی میں جولیا مدام گلوریا کیسے بن سکتی ہے یہ فوراں رکابت کا چکر چلا دے گا عمران نے مخورم بناتے ہوئے کہا یو شٹک اچھی خاصے سنجیدہ بات میں بول پڑتے ہو لیکن کرنر صاحب کرنر فریدی سے بات کرتے ہوئے کہا آپ نے کیوں نہیں سنا جب میں ان کوڑا برادروں سے لڑ رہا تھا تو مدام گلوریا ساتھ کھڑی تھی کرنر فریدی نے کہا تو وہ مدام گلوریا تھی لیکن سوری اس وقت میں نے اس کے لہجے پر گور ہی نہ کیا تھا جولیا نے معذرت بھرے آنداز میں سر حالاتے ہوئے کہا اگر تنویر وعدہ کرے کہ موموش پر آشک نہ ہو جائے تو میں مدام گلوریا کی آواز اور لہجہ بنا کر سنا دیتا ہوں امران پھر بول پڑا میں تم جیسے چمرک پر کیوں آشک ہونے لگا تنویر نے پورا سا مو بناتے ہوئے کہا اور سب بے اکتیار ہنس پڑے امران سر حالاتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف گیا اس نے جلدی سے دروازے کو ذرا سا کھینچا تو وہ کھل گیا مدام سپیکنگ باہر کون ہے آواز دیکھ کر شناکت کرائے امران کے حلق سے مدام کی آواز مکلی نمبر فورٹین اور نمبر الیون آف تھرٹی تھری مجود ہے مدام باہر سے کھڑکڑاتی ہوئی آواز سنائی دی نمبر ون آف تھرٹی تھری کو فوراں بلاو میں اس کا انتظار کر رہی ہوں امران نے کہا یاس میڈم باہر سے کہا گیا اور پھر ایک آدمی کے قدموں کی چاپ ابری اور امران نے دروازہ بند کر دیا کمال ہے تمہیں تو اصل میں عورت ہونا چاہیے تھا کیپٹن حمید نے پہلی بار مسکراتے ہوئے دھنس کیا اصل تو عورتیں ہی ہوتی ہیں باقی مرد تو ان میں سے ہی پیدا ہوتی ہیں امران نے سرحلاتے ہوئے جواب دیا اور کیپٹن حمید کر کر رہ گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی نمبر ون آف تھرٹی تھری دروازہ کے باہر سے کھڑکڑاتی ہوئی آواز سنائی دی لیکن لیجہ پہلے سے مختلف تھا اندر آجو لیکن اکیلے امران نے سب ساتھیوں کو سائیڈ میں ہو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ خود دروازہ کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا دوسری لمحے دروازہ کھلا اور انسانی شکل میں ایک رپورٹ اندر داخل ہوا اس کے کندے سے بھی مشین لٹکی ہوئی تھی اندر داخل ہوتے ہوئے تھٹکا اس کے ہاتھ تیزی سے مشین گن پر پڑے ہی تھے کہ امران کی لات اس کی پوشت کے درمیان پوری قوت سے پڑی اور نمبر ون کے جسم کی حرکت سست پڑ گئی امران نے اپنا پاؤں اس کی کمر پر رکھ دیا کرنل صاحب اس کی پوشت پر سے کمیز پھار دیں امران نے تیز لہجے میں کہا اور کرنل فریدی نے جلدی سے آگے پڑھ کر الٹے پڑے ہوئے نمبر ون کی کمیز اس کی پوشت سے پھار دی امران نے یک لقت اپنا پیر ہٹایا نمبر ون نے ایک پار پھر حرکت کرنا چاہی لیکن امران پیر ہٹاتے ہی بجل کے ستیزے سے اس پر جھکا اور اس کا ہاتھ این اس جگہ پر جم گیا جہاں پہلے اس کا پیر تھا اس کی انگلیوں نے تیزے سے حرکت کی اور نمبر ون کا جسم ایک بار پھر بے حسو حرکت ہو گیا دوسرے لمحے امران نے جھوک کر اسے کاندے پر اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے کمرے میں آ گئے امران نے بے حسو حرکت نمبر ون کو جس کی آنکھوں کی کچامک خاصی مدم پڑ گئی تھی کمرے کے پرش پر اٹھا لٹا دیا اور اس کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اس کی پوشت پر موجود ایک چھوٹی سی ڈبیا جو کہ اس کے جسم کے ساتھ ہی پویس تھی اور جس کے اوپر والے حصے پر ایک چھوٹا سا چکر بنا ہوا تھا اور ساتھ بریق بریق نمبر لکھے ہوئے تھے جیسے پنکی کے ریگولیٹر پر لکھے ہوتے ہیں اس ریگولیٹر کو انگلی کی مدد سے گھومیا اور پھر نمبر ایک پر رکھ کر اس نے ہاتھ ہٹا لیا نمبر ون میرے سوالوں کا جواب دو عمران کے حلق سے مادام کی آواز نکلی پوچھو مادام نمبر ون کے حلق سے حلقی لیکن کھڑ گڑھاتی ہوئی آواز برامد ہوئی کتنے نمبرز ہیں یا موجود عمران نے پوچھا لہجہ بدستور مادام جیسا تھا چالیس نمبرز سیکشن تھرٹی تھری میں ہیں نمبر ون نے جواب دیتے میں کہا اس کمرے میں یہ جو بہت سے لوگ موجود ہیں انہیں کس کی حکم پر یا لائے گیا ہے اور کس طرح تفصیل بتاؤ عمران نے سوال کیا چیف ڈارسن نے حکم دیا تھا کہ سپیشن وے کے آخری پوائنٹ پر کچھ افراد بے حس پڑے ہیں انہیں اٹھا کر سیکشن تھرٹی تھری کے زیروہ روم میں پنچھا دو اور ان لوگوں کی کڑی نگرانی کی جائے نمبر ون نے جواب دیا چیف ڈارسن کا موجود ہے اور تم اس کا حکم کیوں مانتے ہو عمران نے پوچھا سپیشن لیبارٹری کے دفتر میں ہے وہ ہم سے ٹاپ الیون پر بات کرتا ہے مادام کے بعد ہم چیف ڈارسن کا حکم مانتے ہیں نمبر ون نے جواب دیا کیا تمہارا سیکشن سپیشن لیبارٹری میں جا سکتا ہے عمران نے پوچھا نہیں ہم سیکشن سے باہر نہیں جا سکتے نمبر ون نے جواب دیا تم مادام کا حکم کیوں مانتے ہو عمران نے پوچھا مادام ہماری چیف باز ہے اس کا حکم ماننا ہمارا فرض ہے نمبر ون نے جواب دیا تم مادام کا حکم سنو مادام تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم اب چیف ڈارسن کا حکم نہیں مانوگے صرف مادام کا حکم مانوگی عمران کا لہجہ بے حد دوم کا نہ ہویا میں صرف مادام کا حکم مانوں گا چیف ڈارسن کا حکم نہیں مانوں گا چیف ڈارسن غدار ہے نمبر ون نے دورایا مادام تمہیں حکم دیتی ہے کہ زیروں روم میں مجود سب بیرونی افراد ہمارے دوست ہیں عمران نے کہا مدام کا حکم سن لیا زیروں روم میں مجود سب بیرونی افراد ہمارے دوست ہیں نمبر ون نے کہا تم آن ہوتے ہی ان سب کو سلوٹ مارو گے تم صرف مادام کی آواز کا حکم مانو گے اس کی شکل تمہارے مقنط اسی دماغ سے گائب ہو جائے گی عمران نے کہا میں آن ہو کر انہیں سلوٹ ماروں گا اور صرف مادام کا حکم مانو گا اس کی شکل میرے مکنات اسی دماغ سے گائب ہو چکی ہے نمبر ون نے دورایا تم سیکشن 30 کے سب ممبرز کو یہی احکام دھوکے عمران نے کہا اور نمبر ون نے اسے دورایا اور عمران نے مسکراتے ہوئے ٹبیہ پر لگے ریگولیٹر کو انگلی سے گھما کر آخری نمبر پر رکھ دیا اس نمبر پر پہنچتے ہی نمبر ون کے جس سے میں بجلی جیسی تڑک پیدا ہوئی وہ ایک جڑکے سے اٹھ کڑا ہوا اب اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابرائی تھی اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو سلوٹ کیا جاؤ اور جا کر اپنے تمام ممبرز کو احکام دو اور انہیں رادارے میں اکٹھا کرو عمران نے مادام کی لیچے میں کہا یس مادام نمبر ون نے کہا اور تیزی سے گھوم کر دروازے کے طرف پڑ گیا اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی کرنل فریدی سمیت سب افراد بے اکتیار ہس پڑے واہ مادام ہو تو ایسی ہو جولیا نے ہستے بھی کہا اسے کہتے ہیں تبدیلی جنس اگر جولیا کو یہ کرنل فریدی کہنا شروع کر دیں تو کیسی رہی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب ایک بار پھر ہس پڑے میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس چیف ڈارسن کو کابو میں کرنا چاہیے کرنل فریدی نے کہا ہاں پہلے اس سیکشن 33 کو تو پوری طرح کابو کر لیں شکر ہے یہ رپورٹ ہے ورنہ تو ہر آدمی کو قتل کرنا پڑتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد نمبر ون کمرے میں داخل ہوا کیا بات ہے نمبر ون عمران نے مادام کے لہجے میں کہا حکم کے مطابق تمام میمبرز کو احکام جاری کر دیئے گئے ہیں اور وہ رہ داری میں موجود ہیں مادام نمبر ون نے چوک کر جواب دیا آؤ عمران نے کہا اور پھر وہ سب ساتھیوں سمیت رہ داری میں پہنچ گئے دو رپورٹ جو کمرے سے ملاحق کا رہ داری میں پڑے تھے وہ ویسے ہی پڑے تھے انہیں اب پڑا ہی رہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ناقابل مرمت تھے ان کے اپریٹنگ سوچ عمران کی لات کے ذرب سے ٹوٹ چکے تھے بہر رہ داری میں اٹھتیس افراد موجود تھے اپنے دفتر میں چلو اور سب نمبرز اپنی اپنی ڈیوٹی پر جائیں عمران نے کہا اور نمبر ون نے تمام میمبرز کے سامنے عمران کا حکم دھرا دیا سارے میمبرز نمبر ون کے تابعہ تھے اور پھر وہ سب نمبر ون کے دفتر میں پہنچ گئے یہ ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا اس کے درمیان میں ایک بڑی مشین موجود تھی چیف ڈارسن سے اگر ایمیجنسی بات کرنی ہو تو کیسے کرتی ہو عمران نے پوچھا اور نمبر ون نے اس مشین کی طرف اشارہ کر دیا عمران آگے بڑھا اور مشین کا جائزہ لینے لگا میرے خیال میں چیف ڈارسن کو کسی طرح یہاں بلائے جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کرنل فریدی نے کہا میرے خیال میں وہ یہاں نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چونک پڑے ہاں البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پاس کھڑے نمبر ون کی طرف مڑ گیا نمبر ون اس لیبارکری کا چیف واس کون ہے عمران نے مادام کی لائجے میں پوچھا چیف واس باہر رہتا ہے وہ کبھی کبار آتا ہے یا مادام اور چیف ڈارسن رہتے ہیں نمبر ون نے جواب دیا اور عمران نے سرحالاتے ہوئے سٹول کھینچا اور مشین کے سامنے بیٹھ گیا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری شکل دیکھ لے کرنل فریدی نے کہا مجھے احساس ہے اس کا بندوبست میں پہلے کروں گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر چلنموں کی تحقیق کے بعد وہ مشین کی سائیڈ سے ایک لاسکلی ٹرانس میٹر ٹون نکالنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اس کا بکور جہزہ لیا اور پھر اس پر مجود دو کے ہند سے والا بٹن دبا دیا ٹرانس میٹر پر تین بٹن تھے ایک پر ٹاپ لکھا تھا جبکہ باقی دو پر ایک اور دو نمبرز لکھے ہوئے تھے عمران نے انتاظہ لگایا تھا کہ ٹاپ والا بٹن چیف باس کے لیے ہوگا اور نمبر ایک کا بٹن مادام کے لیے اور نمبر ٹو چیف ڈارسن کے لیے ہوگا اور وہی ہوا چینڈرہ موبار ٹرانس میٹر سے ایک بھاری آواز گنجی یہ ایسی ڈارسن سپیکنگ بولنے والے کے لیجے میں حیرت تھی چیف باس فرم دس اینڈ عمران نے لیجے کو بے حد باری بناتے ہوئے کہا ظاہر ہے کہ وہ چیف باس کے اصل لیجے کے بارے میں تو کچھ نہ جانتا تھا اس لئے بس اس نے لیجے کو باری ہی بنا دیئے تھا چیف باس آپ مگر آپ کا لیجہ کیسا ہے دوسری طرف سے ڈارسن کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی لیجے کو چھوڑو گلے میں خرابی ہو گئی ہے بات کرو عمران نے تو کناہ انداز میں کہا وہ اچھا باس انتائی حیرت انگویز رپورٹ ہے اس لئے میں نے آپ کو کال کیا تھا مگر ہیڈ کورٹر سے بتایا گیا تھا کہ آپ 48 گھنٹے تک نہیں مل سکتے ریجے نے کہا یو فون تمہید مت ماندو بات کرو کیا رپورٹ ہے عمران نے گسیل لجے میں کہا اوہ یس باس آپ کے احکام کے مطابق مادام گلوریا نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈیسی قبیلی کے حدود میں پھنکوا دیا تھا لیکن باس عمران نے حیرت انگیز طور پر اس وحشی قبیلی کے افراد کو رام کر لیا وہ ان کے دیوتا بن بیٹھے لیکن باس رات کو مادام نے آپ کے احکام سے گداری کرتے ہوئے پروفیسر راکھی کو ساتھ ملاغر عمران کو سپیشل وے کے ذریعے اپنے خوابگاہ میں بلا لیا جہاں عمران نے اس پر قابو پا لیا اتفاق سے مجھے اطلاع مل گئی جب میں نے ٹیلی سوچ آن کیا تو عمران پروفیسر راکھی اور امیادام سمیت سپیشل وے سے باہر نکل چکے تھے ابھی میں مزید کاروائی کے انتعلق سوچ رہا تھا کہ عمران اپنے سب ساتھیوں سمیت واپس سپیشل وے میں داخل ہوا میں نے زیرو ٹو فائر کر کے انہیں بے حس کر دیا اور پھر سیکشن تھرٹی تھری کے ذریعے انہیں ضرور روم میں پہنچا دیا اور پھر سیکشن کو ان کی کھڑی نکرانے کے لئے کہا اس کے بعد میں نے دو برائٹ مینز ڈیسی قبیلے میں بھیجے اور وہاں سے مدام کو واپس منگایا جو بے ہوش تھی میں نے اسے بلیو روم میں پہنچا دیا اس کے بعد میں نے آپ کو مزید حدیعات کے لئے کال کیا لیکن آپ نہ مل سکے باس مدام نے تنظیم کے اصولوں سے گداری کی ہے اگر مجھے بروقت بتانا چلتا تو یہ عمران اور اس کے ساتھی یقین اللیوارٹری پر قبضہ کر لیتے ڈرسل نے رپورٹ دیتے بھی کہا تم نے واقعی فرض شناسی سے کام لیا ہے لیکن تم سے ایک ہماکت ہو گئی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو سیکشن تھرٹی تھری کے حوالے کر گئے خود اتمنان سے بیٹھ گئے ہو وہ لوگ انتائی خطرناک ہیں تم فوراں سیکشن تھرٹی تھری پہنچو اور ان کی خود نگرانی کرو میں جل ہی لبارکی پہنچ رہا ہوں عمران نے تیز لہجے میں کہا یس بوس میں ابھی جاتا ہوں دوسری طرف سے ڈرسل نے کہا اور عمران نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا لو جناب چیف ڈرسل صاحب بساتے خود تشریف لارے ہیں عمران نے ٹرانس میٹر ایک طرف رکھتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا ٹھیک ہے میں گیٹ کے پاس رکھتا ہوں اسے آتے ہی چھاپ لوں گا کرنل نے سر حالاتے ہوئے کہا اور عمران نے مادام کی لہجے میں نمبر ون کو فریدی کے ساتھ گیٹ پر جانے کا حکم دیا اور نمبر ون کرنل فریدی کو ہمرا لگے سیکشن کے برونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا تمام میمبرز کے چیرے کامیابی سے کھل اٹھے ظاہر ہے کہ اب جیف ڈرسل کی کابو آ جانے کے بعد لیبارٹری ان کے قدموں تلے آ جانے تھی تو دوستے اس کے ساتھ ہی سسپینس سے بھرپور ناول کا یہ دوسرا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے لیکن دوستو ٹھہرئے کیا عمران اور اس کے ساتھ ہی ڈارسن اور اس لیبارٹری کو تباہ کرنے اور سائنستانوں کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھئے بلیک کلار کا دیسرا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر جلد ہی اپلوڈ ہوگا تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سا خیارہ کیے شکریہ این اللہ حافظ